موسیقی موسیقی تفسیر سورہ مریم آیت نمبر بائیس پس حمل ہو گیا اس کو اور جب حمل ہو گیا تو اس نے کیا کیا پس اس کو لے کر چلی گئی کہاں مقان قسیہ ایک دور دراز کے مقام پر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت زکریہ کا قصہ حضرت زکریہ کے بعد حضرت یائیہ علیہ السلام کی رودات اور اب پھر ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کا تذکرہ پشلے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا اب وہی داستان اور رودات کا سلسلہ جاری ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی کنارے میں اپنے ہجاب اور اپنے پردے کے احتمام کے ساتھ جب متقف ہو کے اپنی والدہ نے ان کی والدہ نے چونکہ ان کی نظر مانی تھی تو دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے دنیا سے کٹ کے متقف ہو کر بیت المقدس کے مشکی کنارے کے اندر وہ کٹ کے اپنے احرام اپنے پردے کی حالت میں بیٹھ کہیں تھی تو اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور پناہ مانگی ایک نامہرم مرد کے انہجرے میں آنے کے حوالے سے تو پھر اس پر یہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کے حمل اور ان کو ایک بیٹے کی ولادت کی خوشکبری تھی حضرت مریم علیہ السلام نے اس پر تعجب کا اور حیرت کا اظہار کیا کہ میری ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے مجھے حمل کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوانی گویا ان الفاظ اور اس مقالمے ہی سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار اللہ نے قرآن کی آیت میں سورہ مریم کے ذریعے فرما دی اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزامات کی بوچھاڑ ہوئی تھی اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ میں تجھے اور تیری ماں کو قیامت تک کے لئے باق کر دوں گا اور پاک کس جو الزامات لگائے گئے تھے جو اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی تھی اور نعوذ بللہ جو پاک دامنی کی کمی کا اکتومت ان کے دھبے لگائے گئے تھے اعتراضات کے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کچھ الفاظ اور مقالمے جو ہیں اس سے ان کے پاک دامنی کا اظہار کر کے ان کے لئے بیرات کا معاملہ کر دیا گی اللہ حیاء کے جذبے کو پسند بھی کرتا ہے اور باہیاء لوگوں کے ایمان اور اسلام اور ان کی عزت کی حفاظت کے لئے وسیلے اور اسبابی اختیار کرتا ہے اور جو جتنا باہیاء اور جتنا صاحب ایمان اور جتنا صبر کرنے والا ہو اللہ اس کے لئے اتنی آسانیاں کرتا ہے اس باہیاء صاحب ایمان سابرہ شاکرہ کی پاک دامنی اور ان کے لئے الزامات سے بیرات کیلئے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لئے بھی ایسا ہی وہ عاملہ یہ وہ چار قامل خواتین ہیں جن کی پاک دامنی اور ان کی حیاء کے الزامات کی تردید کے لئے اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو حیاء کے زیور سے عراستہ فرمائے اور اللہ ہمارے دین ہمارے ایمان ہمارے اسلام اور سب سے بڑھ کے حیاء کے زیور کی حفاظت ورمائے اللہ ہمارا ولی اور نگران ہو جا تو اب اس قاتون کو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا تو فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے کرتا ہے گویا یہ بات یقینی طور پر اس کا فیصلہ کر دیا گیا کہ حضرت مریم کی اولاد کا ہونا حمل کا ٹہرنا حکمِ الٰہی ہے رضائے علاقی ہے اور حکمِ الٰہی جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ کھل کے بتا دیا گیا کہ یہ حکمِ الٰہی ہے اور یہ رضائے علاقی ہے تو کسی عمر کسی ماملے کسی فیصلے کسی حالت کے حوالے سے جب ایک فرد واحد کو پتا چل جائے کہ یہ رضائے علاقی ہے تو اس پر ایک مومن یا مومنہ کا طریقہ کیا ہے سر تسلیم خم کر دینا اللہ کی رضا میں راضی برزا رہنا آپ دیکھئے کہ ان کے لیے معاملہ کیسا ہوا حضرت مریم کو فرشتے نے کہا یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے یہ حمل کا ہونا اس کا ٹھہرنا اس کی وضع ہونا اللہ اسی میں راضی ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا رویہ اللہ کی رضا میں کیا ہے فحملت ہو جب اللہ کا حکم اسے فیصلہ ہو گیا اور حمل ہو گیا تو کیا کیا نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ شکوہ ہے نہ شکائت ہے نہ بسبری ہے نہ آہ و فغاں ہے اور نہ ہی نہ فرمانی اور سرقشی کا طریقہ ہے اللہ کی رضا میں راضی براضا ہو کر سر تسلیم خم کر دینے کا طریقہ ہے مومنوں کی شان گئی مومنات کا انتازہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے جب اللہ کی رضا ہے تو مومن اور مومنہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں اور یہ صبر یہ صبر کی عروج کی انتہا ہے حضرت مریم کو جب یہ پتا چلا کہ یہ حمل اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی براضا ہیں اور صابرہ نے کیا کیا اس حمل کو لے کر دور کے مقام پہ چلی گئے ظاہر ہے راضی براضا تو تھی لیکن یہ حمل حضرت مریم کے لئے بہت بڑی آزمائش تھی یہ حمل بہت بڑی آزمائش تھی اور اس حمل کا ظاہر ہو جانا حمل کی آخری میاد کے اندر اس حمل کا کھل کے لوگوں کے سامنے آ جانا بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اس آزمائش میں رب کی رضا کی خلاف فرضی نہیں کی رب کی رضا میں راضی رہی سر تسلیم خم کیا نافرمانی کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا سرکشی اور اللہ کے حدود کا تصور بھی نظر نہیں آتا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر حمل کی حدود جو قرآن و حدیث نے بتائی ہیں ان حدود سے تجاوز کے بغیر اس حمل کو خاموشی سے لے کر دول دراز کے علاقے میں لے گئی تاکہ جو دنیاوی تکلیفیں اور غم آنے والے ہیں ان کو کچھ دیر تک ملتوی کر سکیں اور اپنے آپ کو ان سے کچھ دیر تک آرزی طور پر بچا سکیں ایک تدبیر تھی ایک طریقہ تھا ایک انداز تھا آرزی طور پر دنیاوی پریشانیوں اور غموں کو دنیاوی نقصانات سے بچنے کا یہ صحیح کرنا عدم توقل نہیں ہے یہ صحیح کرنا اپنے سے تکلیف اور غم کو دور کرنے کی کوشش کرنا اللہ پر توقل اور اللہ کی رضا کے برخلاف طریقہ نہیں یہ انسان کر سکتا ہے لیکن راضی بر رضا ہے نافرمانی نہیں ہے حدود سے تجاوز نہیں ہے کہاں لے گئی تھی قرآن کہہ رہا ہے مقانون قصیہ دور دراز کی مقام پر اسی لے لے چلی گئی نہ مجھے کوئی دیکھے گا نہ میری حمل کی قیفیت کو پہچانے گا اور نہ ہی وہ الزامات اور اعتراضات کی وہ جھاڑ مجھ پر آئے گی جو کہ آنے کا امکان ہے درد زی کی دردیں ان کو کہاں لے آئیں ایک خجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا مقانون قصیہ اور یہ جگہ جو خجور کے درخت کے نیچے تھی یہ کونسی جگہ ہے ہمیں پتا چلتا ہے بیت اللہم بیت اللہم یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور ہمیں تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے اسرائیلیات سے بھی حدیث کی کتابوں سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ بیت اللہم ایک سطح مرتفع کی ایک جگہ تھی ایک ہلکا سا پلیٹو تھا زمین سے ذرا سا اونچا اور آپ کو پتا ہے کہ سطح مرتفع یا پلیٹو وہ جگہ ہوتی ہے جو زمین سے ذرا بلند ہوتی ہے اس کا آب و ہوا بھی اچھا ہوتا ہے اور زمین کی ذرخیزی کی وجہ سے وہاں پہ نباتات اور وہاں پہ درخت اور وہاں پہ سبزے کا امکان بھی زادہ ہوتا ہے تو کوئی سطح مرتفع زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا تھا جس کی آب و ہوا بھی اچھی تھی کوشادہ بھی تھا دور دراز دنیا کے عام عبادی سے ذرا دور بھی تھا اور پھر وہاں پہ نباتات اور خجور کے درختوں اور پیڑوں کی کسرت بھی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زجگی کی ترکلیف یعنی درد زی کا شروع ہونا حضرت مریم علیہ السلام کو اس درخت خجور کے درخت کے نیچے پہنچا دی اگر ہم ذرا سا جائزہ لیں حضرت مریم علیہ السلام کی اس رویے کا تو اس میں مسلمان خواتین اور ہوا کی بیٹیوں کے لیے بہت بڑا نمون آئے سبر کا سبر کا شکر کا تحمل کا اللہ کی رضا میں راضی برزا رہنے کا اللہ کے ہر حکم اور اللہ کے ہر فیصلے میں سر تسلیم خم کر دینے کا سبرتست قونتات کا صالحات کا فیصلہ اور پیغام ہے یہ حمل اور اس حمل کی رپرکشنز اور امپلیکیشنز حضرت مریم کی زندگی میں کیا تھی کسی خاتون کے لیے حمل اتنا قڑا اتنا مشکل اتنا دشوار گزار اور اتنی بڑی آزمائش نہیں ہو سکتا جتنا حضرت مریم علیہ السلام کیلئے کیا پسا منظر ہے حضرت مریم کا اپنی بستی میں کیا تعرف ہے کیا رول ہے کیا پہچان ہے کیا درجہ تھا اس خاتون کا اپنے معاشرے کے اندر یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے اپنی بیٹی کو اللہ کے دین کے راستے میں وقف کر دیا گھرانے کی شورت کیسی ہے مہباپ کی ناموری کیسی ہے امراتو امران نبیوں کی لڑی گھرانے میں سے خاتون ہے جب اپنی بچی کو دین کے لیے وقف کر دی ہے خاندان کی لڑی نیکوکاروں کی خاندان کی لڑی انبیاء کی انبیاء کی لسل والدہ نیکوکار عبادت گزار دین کے لیے نظرِ نیازِ اولادیں پیش کرنے والے ماں باپ گھرانہ نیکوکاروں کا ہے سوالخین کا ہے دین کے خدمت گزاروں کا ہے اور پھر بچی جوانی میں عبادت گزار جوانی میں موتقف جوانی میں بیت المقتص کے اندر اتقاف کرنے والی بچی کیا شورت ہے گھاندان کی کیا شورت ہے ماں باپ کی اور کیا نام بری ہے اس بچی کی کہ حیکل کے مجاور ان کی سرپرستی کیلئے آپس میں جھگڑتے نظر آتے یہ نام بری ہے یہ عزت ہے یہ رتبہ ہے یہ درجہ ہے سوشل سٹیٹس ہے حضرت مریم کا لیکن اس حمل نے اس حمل نے ایک قواری نوجوان بچی کے حمل کا ٹھہر جانا ایک عام خاتون کے لیے اتنی آزمائش نہیں جتنی ان کے لیے ہے ان کے لیے تو اس حمل کا ٹھہرنا اور حمل کے وضع ہونے اور بچے کی پیدائش تو گویا وہ ساری کی ساری ساخ اس نام بری اس عزت کو دھرے کا دھرا رکھ دینے کا معاملہ ہے ماتھے کے اوپر کھاندان والدین اور اس خاتون کے ماتھے کے اوپر کلنگ کا ایک بہت بڑا دھبا اور ٹیکہ ہی نہیں ہے بلکہ جو اتنی نام بری عزت اور شہرت ہے اس سب کیا ملیہ میٹ ہو جانا بھی ہے ایک عام شخص کے لیے بہت بڑا دھبا ہے لیکن اتنی معزز خاتون کے لیے اور اتنی معتبر خاتون کے لیے یہ معاملہ ہونا یہ بڑی تکلیف دے چیز آسمان سے زمین پر گرنے کی بات عرود سے زلط تک پہنچنے کی بات دنیا میں عزت اور نام بری ہی تو ہے اب وہ بھی ملیہ میٹ ہو جائے گی سب کچھ کیا دھرا خاک میں مل جائے گا بہت بڑی آزمائش ہے ایک عام خاتون کے لیے ایک عام انمیرٹ بچی کے لیے حمل کا ہو جانا بہت بڑی آزمائش ہے کچھ آئیے کہ ایسے خاندان اور ایسے گھرانے اور اس درجے کی خاتون کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی پھر دھرا لیجئے نہ ہو فقا ہے نہ رونا ہے نہ گالوں کا نوچنا ہے نہ بالوں کا نوچنا ہے نہ بسبری ہے نہ نہ شکری ہے نہ اللہ کو شکوا شکائت اللہ کے فیسٹے پر راضی پر ازا ہے یہ ہے وہ اتات کا انتاز اللہ کے فیصلوں پر اللہ قدیر کے فیصلوں پر ہر حال میں راضی برزا ہونا اس کی حکمت اس کے فیصلوں کے اندر حکمت کو کارے اپنے مدد نظر رکھیں آج اگر دیکھیں تو تین چار حمل تین چار بچوں کے بعد اگلی حمل کا ہو جانا کیسی کیسی نافرمانی ہو کیسی کیسی سرکشی ہو کیسے کیسے قتل اولاد کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اس محض اس دیئے کہ کسی خاتون کی تعلیم کی تکمیل میں حمل رکاوٹ بن رہا ہے کسی کی پروفیشنل اور کسی کی پیشاوارانہ ترقی کے اندر یہ حمل رکاوٹ بن رہا ہے کسی کی سوشل آزادی اور کسی کے گھومنے پھرنے میں یہ اگلا حمل رکاوٹ بن رہا ہے اور کسی کے لیے صرف اس کے پچھلے بچوں کے لیے مالی تنگی کا تھوڑا سا ذریعہ بن رہا ہے حمل ضائع کر رہا دیا جاتے ہیں اللہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ تم کیا کرو مالی تنگی فقر و فاقہ کے در سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو ہم تمہیں بھی رز دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور اللہ رازق نے تو واقع قدل اوقات کو کانا خط ان کبیرہ کہہ کے اناؤنس کی ہے کبیرہ گناہ قرآن میں ہائلائٹڈ نیمڈ کبیرہ گناہ قرآن میں بہت کم ہے قتل اولاد حمل کا زیا اولاد کو قتل کرنا اولاد کو موت کے گھاٹ اتارنا قرآن کا لیبلڈ اناؤنس پرناؤنس ہائلائٹڈ کبیرہ گناہ ہے کانا خط ان کبیرہ کہہ کر اللہ نے بکا رہا ہے لیکن ماشر میں کیسے رائج چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کے پیش نظر حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اتنی بڑی آزمائش کے باوجود ہر آنے والی تکلیف اور پیش خیمے کے باوجود ساری جو دنیا کا درجہ ہے اس کے کمی کے آجانے کے امکان کے باوجود اللہ کے فیصلے پر رازی اللہ ہمیں ایسے اپنے فیصلوں پر رازی پر رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے فیصلوں پر رازی رہتا ہے اللہ کے حکم پر رازی رہتا ہے اور رازی رہ کر اس مشکل اور اس تکلیف کی حالت میں اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی مت اطاعت دی تکلیف آئی مشکل آئی ایک حکم ایک فیصلہ اللہ کی طرح اسے بڑا مشکل آ گیا لیکن ومن نے اللہ کے فیصلے پر رازی میرا رب حکیم ہے میرا رب حکیم ہے میرا رب سمیح ہے بصیر ہے میری حالت کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کے باوجود تکلیف آئی یہ حکمت ہے میں رازی برعضا ہوں اور رازی برعضا ہو کہ اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑتا نہیں پورے صبر سے پورے شکر اور ذکر کی حالت میں اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے اس کی حدود اور احکامات کو تصدیم کرتا رہتا تو پھر ایسے صابروں کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے پھر اپنی شان سے مدد کرتا ہے دیکھ لیجئے گا ان اللہماء الصابرین یہ تو اللہ کا محبوب ہے استقامت سے جمنے والوں تکلیف میں مشکل میں راہے حق میں استقامت سے جمنے والوں کے لئے معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الَذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں میرا پاننے والا وہ ہے میرا پالنہار وہ ہے میرا اولاد کا رازق وہ ہے اور پھر جم جاتے ہیں اس کی اطاعت پر جم جاتے ہیں رازی برعزاں ہو جاتے ہیں اس کے فیصلوں پر جم جاتے ہیں اس کی اطاعت پر جم جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر فرشتے اترتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اس کے دل کو کیسے سکینہ دیتے ہیں اللہ تخافو ڈار نہیں وَلَا تَحْزَنُوا ہم گین نہ ہو وَعَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِقُنْ تُمْ بِحَرْتُوا گُدْ نیوز ہے تیرے لیے تیرے لیے تو جنت کا فہد ہے اس صبر کے بدلے بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ تشریح ہے اس آیت کی اِنَّ اللَّهَ مَعَا السَّعَبِرِينَ تَتَنَزَّلُوا عَلَيْخُمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ تَخَافُو وَلَا تَحْزَنُوا کی تفسیر نظر آرہی ہے پنایات کی حمل میں صبر زچگی میں صبر اللہ کی مطت آئی تھی فرشتے واقعی اترے تھے یہ حمل بھی تکلیف تھے تھا لیکن وضائے حمل حضرت مریم کی ان کی پوزیشن اور ان کی سیچویشن پر سوچ کے تو دیکھیں پہلا حمل ہے پہلے حمل کا وضائے حمل ہے کس قدر مشکل کس قدر تکلیف تھے کس قدر عزیتناک اللہ نے وَوَزَعْهُ قُرْحَن اس کی وجہ سے ماں کا ایک درجہ رکھ دیا باپ سے زیادہ حملہو امہو قُرْحَن ماں کے درجے باپ کے درجے سے تین گناہ زیادہ کیوں ہیں اس کی ان تین مشقتوں ہی کی توجہ سے حملہو امہو قُرْحَن جو اس نے بوجھ اٹھا کر کراہت سے مجبوری سے بچے کو اٹھایا وَوَزَعْتُهُ قُرْحَن اس کا جنہ تکلیف کے ساتھ وَحَامَلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَسُونَ شَهْرَ اور اس کی جزاد یہ تین عمل ہیں یہ تین عمل اتنے مشکل ہیں خاتون کی زندگی میں ایک ماں کی زندگی میں کہ ان تین عملوں اور قربانیوں اور ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ماں کا درجہ باپ کے درجے سے تین گناہ زیادہ رکھ دیا یہ تو ایک نورمل خاتون کے لیے بھی اوڑے مشکل اور تکلیف تھے اور پہلا وضع حمل ویسے بڑا مشکت طلب اور تکلیف تھے کیا مشکت ہے اور کیسا چیخنا اور کیسے رونا اور کیسی سب تکلیفیں آپ اور میں جانتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ خاتون کماری جوان بچی حمل کا وہ سارا سائیکلوجیکل ایموشنل سوشل سٹریس پریشر اور ایک دور دراز کے علاقے میں اکیلی تن تنہا خاتون نہ ماں ہیں نہ بہن ہیں نہ سانس ہیں نہ کوئی نند ہے نہ کوئی سہیلی ہے نہ کوئی معاون خدمت گزار ہے نہ شہر ہے کوئی بھی نہیں ہے تن تنہا ہے اور پہلا وضع حمل ہے کتنی تکلیف کتنی آزمائش کتنی مصیبت لیکن سبر کرنے والی ہیں نہ چیخ و پکار نہ ہائی دھوائی نہ رونا پیٹنا یہ ہے سبر یہ ہے توقل اور یہ ہے اتات ایسے سابروں کے لیے پھر مدد آتی ہے کیا ہوا اللہ کے حکم سے رہنمائی ملی کھجور کے درخت کے نیچے اللہ نے پہنچا دیا وہ کہنے لگی بس آگا جب ہم اتنی اتات دیکھتے ہیں نا اور سبر کی ایسی رودات پڑتے ہیں نا اور ایسا سبر دست اتات کا پیمانہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ تو ہیومن بینگز نہیں تھے شاید یہ لوگ تو میرے اور آپ جیسے گوشت پوشت ہڈیوں اور جذبات اور احساسات رکھنے والے نہیں تھے یہ تو شاید کوئی سپر ہیومنز تھے اور میں بس وقت کہتی ہوں کہ لگتا ہے شاید یہ تو کوئی روبوٹس تھے یہ ہمارے جیسے آساب ہمارے جیسے حواس ہمارے جیسے تاثرات ہمارے جیسے جذبات رکھنے والے تھے ہی نہیں شاید ان کو تو غم ستاتا ہی نہیں تھا شاید ان کو تو دکھ آتا ہی نہیں تھا کیا خیال ہیں کیا کہا حضرت مریم نے کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی کاش میرا نام و نشان نہ رہا دکھ ہے غم ہے اور دکھ غم پریشانی فکر اپنے اروج پر ہے آپ دیکھیں کوئی شخص یہ کہتا ہے کاش میر ہوتی نہ کتنا غم ہوتا ہے جب یہ کیفیت آتی ہے دکھ کتنا دھیر ہوگا میں رہتی نہ میں بچتی نہ یہ سارا کچھ دیکھنے اور فیس کرنے سے پہلے اور کاش یہ جو میری اتنی شورت اور ناموری کے ڈنکے تھے نہ کاش میں ایک اننون فگر ہوتی ڈر ہے نا خوف ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا ساری ازمائشیں نظر آ رہی ہیں ساری ازمائشیں یک جاؤ کے نظر آ رہی ہیں ادھر ہم نے حضرت حاجرہ رضی اللہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پر دیکھا تھا کہ ان کو بھی یہ کمبینیشن آف ازمائشیں آئی تھی اور اس کامل خاتون کے اوپر بھی ساری ازمائشیں یک جاؤ نظر آ رہی ہیں جان کی مال کی عزت کی عبرو کی بھوک کی ہر قسم کی تکلیف نظر آ رہی ہیں لیکن سبر ہے اور سبر کے ساتھ استقامت ہے استقامت پہ کیا ہوا قالو ربنا اللہ تتنظروا فرشتے نے پائنٹی سے آکے پکارا یہ تو اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا بات ہے سبر کرو گے اور استقامت کرو گے تو میرے میرے حکم سے میرے فرشتے اتریں گے تمہارے لئے فرشتے کیا کہیں گے اللہ تحسنو اللہ تخافو اللہ تحسنو خوف نہ کر ڈر نہ غم نہ کر فرشتے نے کیا کہا اللہ تحسنی حضرت مریم کو مخاطب ٹینشن نہ لے غم نہ کر کیونکہ غم کا تو ایک پہاڑ ہے نا دل پر اتنا غم ہے کاش میں مری گئی ہوتی کاش میں ایک اننون فگر ہوتی کاش میں ایک سوشلی نون انڈیویجول نہ ہوتی پھولی بسری ہوتی اور جو میرے ساتھ ہوتا ہے کوئی تذکرہ ہی نہ کرتا غم نہ کر خوف نہ کر اس وقت کرائیسس کیا کیا ہے غم خوف ڈر پریشانی تنہائی بھوک پیانس درد تکلیف اور پھر وضائے حمل کے لئے جو ضرورتیں اس سے محروم ہیں اکیلی ہیں کوئی ہلپر نہیں کوئی معاون نہیں کوئی ساتھ دی اللہ نے ساری تکلیفوں کا حل کر دیا تنہائی کو دور کر دیا فرشتہ اتار پائنٹی کی جانب سے آیا بے سکونی ہے پریشانی ہے گھبراہٹ ہے خوف ہے فرشتے نے دل کو سکینہ دے دیا اللہ تہنسنی خوف نہ کر پریشان نہ ہو ٹینشن اب اگلی پریشانی کیا ہے کھانا پینا کچھ نہیں ہے تنہا ہے پانی کہاں سے آئے گا حمل کے لئے وضائے حمل کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے کیا کر دیا فرشتے نے کہا تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ روا کر دیا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْوَا پِرِ اللہ سابروں کو چھوڑا نہیں کرتا اللہ اس تقامت سے جمنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اللہ عجر بھی دیتا ہے ارے عجر تو قیامت میں دے گا لیکن مدد دیتا ہے وہ دنیا میں دیتا ہے وہ دیتا ہے کبھی جلتی آتی ہے کبھی دیر سے آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے جس کو یہ یقین ہو جائے نا کہ میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں تکلیف میں یہ چیزیں پلے سے باندھ لیجئے تکلیف آئی ہے سن رہا ہے دیکھنے سننے کے باوجود وہ رب مجھے الودود محبت کرنے کے باوجود دے رہے حکیم ہے میرے لئے کوئی نہ کوئی خیر ہے میرے لئے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور پھر میں سبر کروں گی سمی بصیر خبیر دیکھے گا مجھے ایک تو قیامت کے دن ملاقات کے دن اس کا عجر دے گا نیکیوں کا پلڑا بھری کر دے گا اور دنیا میں حکیم ہے سمی بصیر ہے مجھے چھوڑے گا نہیں ابھی نہیں دور کرنا تھوڑی دیر کے بعد کرے گا کرے گا ضرور جس کو یہ یقین ہو جائے نا کہ تکلیف میں حکمت ہے خیر ہے اور تکلیف کے بعد اس کا عجر ہے اور تکلیف میں رب چھوڑے گا نہیں اس کے لئے سبر آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے استقامت آسان ہو جاتا ہے پھر اس کا ولی اللہ بن جاتا ہے فرشتے نے اس کو کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا وزائے حمل کیلئے پانی شاید ایک بہت بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے پانی کا پینہ پیانس تھکاوت گندگی کو دور کرنا فیشنس آتے ہیں حمل میں آتے ہیں وزائے حمل سے پہلے ڈرپ لگائی جاتی ہے اور کس کی لگائی جاتی ہے شگر کی اور پانی کی بلکل وہ دو چیزیں دے دی گئیں اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو تو ہلا تیری اوپر ترو تاں سا کھچوریں ٹپک پڑیں گی دوسری چیز چاہیے تھی اکیلین تھی نا کوئی خوراک کا بندوبست نہیں ہے اب اس وقت کوئی لاد نخرا پیار کرنے والی ماں بہن ساتھی سہیلی خادمہ کوئی بھی نہیں ہے کون پکا کے کھلائے گا اب توانائی تو چاہیے قوت تو چاہیے جسم کے لیے صرف سکینے سے اور سکون سے تو کام نہیں چاہیے جسمانی قوت بھی چاہیے تھی آسابی قوت بھی چاہیے تھی آسابی اور روحانی قوت تو فرشتے نے دے دی اب جسمانی قوت بھی تو چاہیے اس کے لیے خجور اور اس سے بہتر خجور اس سے بہتر توانائی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا شوگر ہے اس کے اندر and the best form of شوگر فرکٹوز ہوتی ہے اس کے اندر باقی شوگر جو ہیں وہ سلولی ڈیجیسٹ ہوتی ہیں یہ انسٹنٹ form of and the best form of شوگر اور یہ وہ خجور ہے جو آسان وضائے حمل کے لیے حدیث میں تاقید بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تاقید خجور کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ آپ نے فطری وضائے حمل کے لیے نومل ڈیلیوری کی سہولت کے لیے اور اس کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے دوران اجوہ کھجور کھانے کی تاقید فرمائی ہے اور اگر کوئی اجوہ نہیں کہا سکت تو دوسری کھجور کی تاقید بھی موجود ہے تو کھجور کی فضیلت آپ دیکھیں کہ اس خاتون کے لیے تو کوئی وہاں پہ طبیب نہیں کوئی خادمہ نہیں کوئی معاون نہیں ہے اللہ معاون ہے فرشتہ ساتھی ہے پانی بھی دے دیا کیا اور جو جو چیزیں ضرورت اور درکار ہیں ریڈی میڈ فریش ڈیٹس اور فریش ڈیٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ گرم بھی ہوتی ہے اور ان کی تاثیر ہوتی ہے وہ وضائے حمل میں بہت زیادہ معاون ہوتی ہیں انسٹنٹ انرجی اور ڈیلیوری کے پروسس کو آسان کرنے کے لیے اور خجوریں تو ایرے پر ٹپک ٹپک کہیں جتنی کھانی ہے کھا لینا سہل ریڈی میڈ کمفٹیبل صاف ستری گندگی سے پاک صاف یہ ہے رب ارے رانسک وہ ہے رب وہ ہے حالت کو دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے بتائیں چھوڑ دیا تھا نہیں نا اللہ حالت پہ راضی برازہ رہنے والوں کی کس شان سے مدد کرتا ہے خجوریں ٹپک پڑھیں گی تو کھا اور تو پی اور اپنی آنکھیں تھنڈی کر کس سے تھنڈی کر ایک تو یہ چشمہ ہے اس کا تازہ پانی ہے وضائے حمل سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر پاک صاف ہو پاکی بچے کو غسل اور پھر اس بچے کو محبوب اولاد کو اولاد نرینہ بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کر اولاد بھی تو آنکھوں کی تھنڈک ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی آنکھوں کی تھنڈک اور ماں کا فرما بردار بنایا گیا اور اپنی آنکھیں تھنڈی کر جو جو چیزیں درکار تھی روحانی سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل فیزیکل ساری پرابلمز اور سیچویشنز کو اس الودود سمیم بصیر خبیر رب نے انسانوں نے کیا دور کرنا تھا اللہ جس کا ولی ہو جائے پھر اس کو انسانوں کی مدد نہیں رہتی ضروری اللہ نے ایسے دور کیا اللہمہ جان لی سبوروں و جان لی شکورا ربنا رب ہے غیب کا علم رکھتا ہے الودود ہے اللہ نے اس وقت کے ساری ضرورتوں کو کیٹر کر دیا اور آگے مستقبل کا اللہ نے آگے مستقبل کے لیے لائے عمل بتا دیا خجوریں دے دی ہیں پانی دے دی ہیں خجوریں پانی استعمال کر ہلا کھا بچے کو دیکھ اور اس چشمے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اب آگے کیا کرنا اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے آج میں کسی سے نہیں بول رب علم الغائب ہے رب رحمان ہے رب الودود ہے اور ہمیں ہمارے ماباپ سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جو رہنمائی وہ کرتا ہے وہ بہترین ہوتی ماباپ بہن بھائی عزیز اقارب ایسی رہنمائی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں اور نہ وہ عالم الغائب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حال کے لیے پریزنٹ کے لیے سارے اسماب اور وسائل فرام کر دی اور فیوچر میں آنے والی جو پرابلم کا امکان ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے لائے عمل تجویز کر دیا اور یہ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ حقیب ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے لائے عمل میں بہترین حکمت ہوتی اللہ بچہ اردگرد لوگوں کو بتا چلے گا تو کیا ہوگا افرازات کے ایک بچھاڑو تحمت مختان الزام تراشی تنقید مزاق کرٹیسزم ہر قسم کا توفہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس تکلیف کے آنے سے پہلے اس کے تداروں کے لیے لائے عمل وضا کر دیا رب بڑا رحمان یہ بات یقین کر لیجئے رب اتنا رحمان ہے وہ اپنے بندے کو تکلیف دیتا ہے تو تکلیف بھیجنے سے پہلے اس کے کاٹنے کے وسائل اور اسباب سوچ بھی لیتا ہے سکھا بھی دیتا ہے اور فراہم بھی کر دیتا ہے اپنے بندے کو وہ کبھی چھوڑتا نہیں جو اور کاش مجھے اور آپ کو یہ ایمان آجائے کہ وہ مجھے اور آپ کو چھوڑے گا نہیں اللہ نے تکلیف کے آنے سے پہلے لائے عمل بتایا کہ اب مریم یہ بیٹا جب تیری گود میں ہوگا اگر لوگ تس سے مخاطب ہوں تو کہہ دینا میں نہیں روزہ رکھا ہے یہ میں بات آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں چھپ کے روزے کا تصور موجود اللہ نے بڑی حکمت عملی سے تجویز دے دی کہ اب جب لوگ دیکھیں گے اترازات کی بچھاڑ ہوگی تو حضرت مریم کو تجویز دے دی گئی حکمت عملی کی کہ اس خاموشی پر جب نکتہ چینی ہوگی تو اس نکتہ چینی سے پہلے ہی کہہ دی جیگا کہ میں نے روزہ رکھا کیونکہ یہ جواز بنی اسرائیل اس روزے کو پہچان تاکہ دو بدو بحث تقرار اور مقالمہ سازی کے ذریعے بات بڑھے نہ اگر ہم اپنی ظاہریت کی نگاہ سے دیکھیں تو شاید یہ حل جو اللہ نے اس سیچویشن میں تجویز دیا ایک عام انسان کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئے اور جو شخص خود اس سیچویشن میں سے گو تھو کر رہا ہے اس کو لگے آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص محصوم ہے اور اس میں سچا میں ٹھیک میں درست میں حق پر اور مجھ پر الزامات کیوں بھئی میں چھپ کیوں رہا ہوں اور میں اپنی وضاحت کیوں نہ کروں میں اپنا آپ کو بچاؤں کیوں نہ لیکن ظاہرت جو مسئلے کا حل لگ رہا ہے وہ مسئلے کا حل ہوا نہیں کرتا کیونکہ حل وہی بہترین ہوتا ہے جو حکیم رب تجویز کرتا ہے ہاں جی بس اوقات ایسا ہوگا کہ انسان ایک پرابلم ایک سچویشن میں علشہ ہوگا ہمیں ہر سچویشن میں فیصلہ کس طرف کرنا ہے اللہ کے انابت کرنے والے بندوں کا طریقہ کیا ہے جب انہیں زندگی کا کوئی فیصلہ کوئی رہنمائی لینی ہے تو اس کی رہنمائی شاید ہمیں ہمارے ان کرنٹ سچویشن کے لئے جو حل بتائے جو لائے عمل بتائے گی وہ پریکٹیکلی یا تو درست نہیں لگے گا یا وہ حل بڑا مشکل لگے گا یا وہ ان پریکٹیکل لگے شاید بس وقت کچھ لوگوں کو ریڈکلوس بھی لگے گا اور کو کلک کرے نہ کرے مجھے اپنے مستے کا حل لگے نہ لگے لیکن جب قرآن اور حدیث نے سچویشن کے حل کیلئے وہ طریقہ بتایا ہے تو اس کو تھام لینا ہے یاد رکھے گا تھام نے والے ایک تو اللہ کی عطاعت کا عجر سمیٹتے ہیں سبر اور راضی برزا ہونے کے خقدار بھی بن جاتے اپنی عطاعت کی وجہ سے جب اللہ کی مدد ملتی ہے تو تکلیف جس نے کاٹنی ہے اس کی تکلیف کاٹنے والا اس کا ولی بھی بن جاتا اب دیکھئے یہ حل ظاہرت تن ایک حل نہیں لگ رہا اطرازات کی بچھار والے شخص کیلئے کیا ضروری ہے وہ دو بدو بات کرے اور اپنے اوپر لگائی جانے والے اطرازات کی نفی کرے لیکن اللہ نے کیا کہا خاموش رہنا ویسے ایک عمومی بات آگے چلے سے پہلے میں کرتی چلی جاؤں کہ یہ بھی بس اوقات ارخاص طور پر خواتین کیلئے کیونکہ یہ بات میں بہت دفعہ کہتی ہوں کہ خاتون کے لیے اس کی کامیاب زندگی کے جو دو خطیار ہیں ایک اس کا صبر اور ایک اس کی خاموشی کامیاب ازواجی زندگی سکسیس فول پر سکون ازواجی زندگی کے لیے اور نبھا کر وصل ہو خیر کر کے زندگی گزارنے کا ایک بہت خوبصورت نسخہ خاتون کے لیے خاموشی اور دوسرا اس کا صبر ہے اللہ کی ان دونوں زیورات سے اپنی زندگی سے آراستہ ہو کہ زندگی سے نبور ازم ہوتی ہے جنرلی وہ کامیاب ہوتی اب جب اترازات بس اوقات ایک شخص کبھی ایسی سیچویشن اور سینیریو میں پھنس جاتے کہ وہ اترازات کا جواب دینے کے باوجود بری ذمہ نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اپنی اترازات کا دو بدو جواب دے تو بس اترازات کے بہت بڑا طفان کی یلغار آنے کا مزید امکان ہوتا ہے تو ایسے حالات میں خاموشی آرز ان الجاہلین کیونکہ جھوٹے الزام لگانے والے جاہل ہوتے اللہ نے قرآن یہی کہا ہے قرآن میں یہی کہہ بہترین لائے عمل ہے مشکل ضرور ہے صبر ضرور ہے لیکن یہ مسائل کا حل ضرور ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی مریم علیہ کو کہا کہ اگر تم پر یہ اتراز لگے تو اس وقت کیا کرنا خاموش رہنا لوگوں کہنا کہ میں روزہ رکھا پھر جب اس بچے کلیے اپنے قوم میں آئی اب بچے کلیے قوم میں آئی تو لوگ کہنے لگے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالائے حارون کی بہن یہ جو حارون کی بہن کہا جا رہا ہے اس پر جب حضرت جعفر نے عیسائیوں کے سامنے یہ تلاوت کر یہ آیات سنائی تھی تو حالانکہ نجاشی نے تو پوری کی آیات کو صحیح سمجھ کے کیا کہا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نہ زیادہ تھے نہ کم تھے اور ایمان لایا تھا اور اسے تحقیق اور تصدیق کے ساتھ اس بات کو تصدیم کیا تا لیکن نام ماننے والے نے نکتہ چینی نہیں کی بدکار عورت یعنی ماں باپ کی آر دلا کے ترازات اور بچھار اللہ نے کیا کہا تا مریم کیا کرنا ترے ماں پر نکتہ چینی ترے باپ پر عزام تراشی تجھ پر بدکاری کے تانے کیا کرنا بات نہ کرنا خاموش رہنا حضرت مریم نے کیا راضی برزا رہنے کب بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہے یقین آجائے گا جو اللہ کے احکامات کے اوپر جمع رہتا ہے بڑی سے بڑی مشکل پر اللہ کے بتائے طریقوں کے اوپر جمع رہتا ہے بچہ بول اٹھاؤ یاد رکھئے گا اللہ جو مجھے اور آپ کو میری مشکلات کا حل بتاتا ہے آپ کو ان کی حکمت سمجھ آئے الحمدللہ نہ سمجھ آئے یہ یاد رکھئے گا کہ میں ناقص الکل ہوں میں کم اکل ہوں میں کم علم ہوں لیکن اللہ اللہ غیوب ہے اللہ غائب ہے حکیم ہے خبیر ہے علیم ہے اس کے علم میں کمی آ ہی نہیں سکتی آنکھیں بند کر کے جو بات کرتا ہے وہ اطاعت کا عجر بھی لیتا ہے اطاعت کی نیکی بھی لیتا ہے اور اس اطاعت کے بدے اللہ کی ولایت اور اللہ کی مدد اور نصرت کا حامل بھی بن جاتا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق اور اس کی سمجھ اور فہم اور اس کو ہمارے سب کے لئے آسان کر دے لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو کہہوارے میں پڑھا ہوا ایک بچہ ہے بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بنتا ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے نبی بنایا ہے برکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی یہ بات میں بسا کا صبر کرنے والے کو دور دور تک دور دور تک مگر کہ کوئی اسباب نظر نہیں آرہے ہوتے کیسے ہوگی میری مدد کہاں سے ہوگی وہاں سے ہوگی جس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے جس کے قبضے میں ہوائیں ہیں جس کے قبضے میں قبضے میں درخت ہیں جس کے قبضے میں سمندر ہیں جس کے قبضے میں سورة چان ستارے جس کے قبضے میں قوت گویائی ہے وہ چاہے گا تو تمہاری مدد وہاں سے کرے گا جہاں جہاں کی اس کو قدرت ہے حضرت مریم علیہ السلام اس وقت سوچ سکتی تھی کہ مدد یہاں سے آئے گی بچہ بول پڑے نہیں وہ اللہ ہے پر جس کو ایمان ہو کہ اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں پھر اللہ اس کی مدد کرتا اللہ مدد کس کی کرتا جو اس پر توقل کرتا جو اس کی طرف پر لڑتا اللہ ہمیں توقل اور انعبت کے زیورات سے راستہ فرمان بچہ بول اٹھا حضرت علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجزانہ طریقے سے قوت گوئی آئی دی بخاری ایک طویل حدیث کا مفہوم میں بتاتا ہے کہ صرف تین بچوں کو ماں کی گود اور گہوارے میں بولنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ کی حکم سے نوازی کی تھی بے اذن اللہ یہ ہوتا اللہ کی حکم یہ مجزانہ یہ مجزانہ ہے اور اللہ کی لئے مشکل نہیں اللہ ایک بچے کو ایک خاص عمر پر پہنچنے کے بعد اگر اس کی زبان کھل سکتی ہے تو باقی گہوارے میں کھل دینا اس کے لئے مشکل نہیں ہے تین بچے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث تین بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ان میں ایک حضرت عیسیٰ جن کا تذکرہ سورہ مریم میں بھی آ رہا اور دو بچے جن کا تذکرہ حدیث بخاری کی میں آتا ہے ایک بچہ آپ صلی اللہ عیسیٰ نے فرمایا کہ ایک خاتون اپنے ایک شیر خار بچے کو چھوٹے سے شیر خار دودھ پینے والے بچے کو اپنے گود میں بٹھا کے دودھ پلا رہی تھی اور اس ماں کے سامنے سے ایک نوجوان مالدار خوبصورت نوجوان مالدار خوبصورت متقبر نوجوان اپنے بڑے عالی عربی نسل کے گھوڑے کے اوپر فخر کرتا اتراتا اور اکڑتا مالدار نوجوان اتنے خوبصورت گھوڑے والا دیکھا تو اس کے دل میں ایک حیرس آئی اس نے دعا کی الہی میرے بچے کو ایسا کر دیجی یعنی دنیا کی یہ حکومت یہ عوضہ یہ شان یہ مال یہ ساری نعمتیں میرے بیٹے کو بھی دی ہر ماں کی خواہش دنیاوی درقی حدیث میں آتا کہ اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ گئے شیر خار بچہ ہے ماں کی گود میں ماں کا دودھ پی رہا کبھی بچے نے دعا کی الہی مجھے ایسا نہ کیجئے اس کے بعد اور شخص گزرا مظلوم غلام مجبور اور لوگ اسے مار رہے تھے اور بیٹ رہے تھے ماں نے دعا کی الہی میرے بیٹے کو ایسا نہ کیجئے بچے نے پھر ماں کا دودھ چھوڑا اور دعا کی الہی مجھے اس کی نسبت ایسا کر دی جی کیوں کیونکہ اس بچے نے وہی پسند کیا جو اللہ کے نبیوں نے پسند کیا تھا مسکینی کو فقر کو ظلم کے بدلے ظالم بدنے کے بدنے مظلوم کو بچے نے کس چیز کو ترجی دی متقبر اکڑنے والے مغرور اور غرور کرنے والے کی بجائے آجی اور انکساری کرنے والے ہونے کو پسند کیا تھا مالدار ہونے کی بجائے فقر و فقع اور مسکینی مسلط ہونے والی کی بھی دعا اللہ مجھ مسکین رکھنا مسکین ہی فوت کرنا مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ اس میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مالداروں کے مقابلے میں مسکینوں کا حشر آسان ہوگا اور جنت میں مالداروں سے زیادہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے لہٰذا یہ ایک واقعہ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کا آتا ہے جریج بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بہت عبادت گزار تھا اس کا عبادت کھانا بھی تھا اس میں عبادت کرتا تھا ایک دن اس کی عبادت کی خیفیت تھی کہ اس کی ماں نے جریج نماز کی حالت تھی ماں نے پکار اور نماز نہ توڑنے کی وجہ سے اس نے ماں کی پکار کا جواب نہ دیا ماں مسلمان نہیں تھی ماں کو اپنے بیٹے کی اس نافرمانی کی قیفیت پسند نہیں آئی اور ماں نے بیٹے کو بدعا دی الہی تیرا ماں تھا کسی بدکار عورت کے ساتھ لگے یعنی تیرا معاملہ کسی کے ساتھ ایسی بدکار فہش عورت کے ساتھ تیرا آمنہ سامنا ہو تیری ڈیلنگ پڑے ذرا اس کے ساتھ ماں کی بدعا اس کے حق میں قبول ہوئی جو پوری بستی کی سب سے زیادہ بدکار اور فہش زانیہ عورت تھی اس کے پاس سائی اور اس نے جریج کو بدکاری کی دعوت دی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ساتھ خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے جس کو خوبصورت نوجوان مالدار عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کیا کہے مجھے اللہ رب العالمین سے در نے اس کی دعوت کا انکار کیا زناکاری اور بدکاری کی دعوت کا انکار سن کر وہ اس کے تن من میں آنگ لگی اور وہ کسی چرواہے کے پاس گئی وہاں پہ اس نے زناکاری کا ارتکاب کیا اس سے اس کو حمل ہوا اور بچہ جب پیدا ہوا تو اس نے جریج سے انتقام لینے کیلئے پیدا ہونے والے بچے کو جریج کے سر پر تھوک دیا اب جب یہ زناکاری اور بدکاری کا الزام کی شورت پھیلی تو لوگ جو جریج سے پہلی کچھ خائف تھے وہ توڑے جریج کے عبادت خانے میں آیا انہوں نے جریج کو مارا پیٹا اس کا عبادت خانہ دھا کے مسمار کر دیا تکلیف کیا اسمائش کی اتنا بڑا دفان آیا جریج کا طریقہ وہی اللہ کے انابت کرنے والے جریج نے اپنی نماز کا آغاز کیا اللہ سبحانہ تعالی سے حاجت روائی کے لئے نفل پڑھنے لگے اللہ کی مدد آئی اور ہمیں بتجرد ہے کہ ادھر جریج نماز پڑھ رہے تھے باپ یعنی اس چرواہے کا نام لیا جب بستی میں اس بچے کے بولنے کے ساتھ اس کے حقیقی باپ کا نام جو خیب و وضا ہو گیا تو لوگ دوڑے دوڑے جریج کے پاس آئے انہوں نے جریج سے معافی بھی مانگی اس کی سوال اخییت کا اقرار بھی کیا اس کی پاک نام نہیں پر لگائے جان جالے جو التحماد کے دھبے تھے ان کو صاف بھی کیا اور پھر اس سے پشیمان اور نادم ہونے کے بعد اس سے یہ بھی درخواست کی کہ اب تم ہمیں کہو تو پھر ہم کیا کریں ہم تمہیں سونے کا عبادت خانہ بنا دیں تو جریج آپ کو پتا کہ اللہ اللہ کے نیکوکار دینداروں کے دلوں میں حرس اور حوص تو ہوتی نہیں اسے یہ کہ مجھے سونے کا عبادت خانہ نہیں چاہیے مجھے مٹی کا چبوترہ میرا واپس بنا دوں تو یہ جریج اور وہ بچہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین لوگ بخاری کی حدیث میں ہمیں پتا چلتا حال میں اللہ حکیم کے فیصلوں پر راضی برزا ہونے کا پیغام بھی دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لئے اللہ کی طرف سے عجر پیش بہا عجر کے قزانوں اور اللہ کی طرف سے مدد ولایت اور نصرت کا وطہ بھی کرتا ہے ایک بات جو ڈسکشن کے دوران بیچ میں رہ گئی جس کو اگر زمین کی شکل میں ایڈ کر دوں خجوروں کا یہ درخت جس کے پاس حضرت مریم کو پہنچایا گیا تو اللہ نے دل میں ڈالا اور اللہ نے وسائل اور اسباب کی تو خجوروں کی فضیلت اور خجوروں کی برکت اور اس کا بہترین ہونا میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری وضائق حمل کی آسانی کے لئے بھی حاملہ خواتین کو کھجوروں کے کھانے کا خاص طور پر اجوہ کھجور کھانے کی تاقید بھی فرمائی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کھجوروں کی فضیلت اور برکت موجود ہیں تقریبا بیس مقامات پر قرآن میں کھجوروں کا تذکر ہے اور حدیث مبارکہ کے الفاظ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ عام صلی اللہ ویسن میں فرمایا آئیشہ جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے افراد بھوکے ہیں جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے افراد بھوکے ہیں گویا گھر کے فقر وفاقہ اور بھوک اور رفلاس کا اظہار کیسے کہ اس کے گھر میں تو کھجور بھی نہیں ہے کیونی یہ ایسا برکت میوہ ہے کہ تنگ سے تنگ حال شخص کو بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہئے کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھجور ہو مفلس الحال اور فقیر الحال لوگوں کو بھی اس بات کا اور کسی کے گھر میں اس تاقید کے بات بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت فقیر الحار اور قسم پرستی کا شکار ہے اور اسی طرح کھانا تو کیا چاہیے اسے چاہیے کم از کم کھجور کھالے اور یہ بہت ایک اچھا سا میڈیکل ٹپ ہے کیونکہ کھجور جس نے رات کا کھانا نہیں کھانا وہ صبح اگلے ناشتے تک کیا ہوگا این امکان ہے کہ اس کا بلڈ شگر لیول ڈراب کر جائے گا لیکن کتنا نقصان دے وہ ان تمام مزر اثرات سے بچ جائے گا یہاں تک ہمیں پتا چلتا کہ بلڈ شگر لیول جب باڈی میں فال کرتے ہیں تو بہت سے ایسے کیمیکل انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ارلی ایجنگ کا ذریعہ بنتے ہیں بڑھ حدیسی ہیرس میں کھائیں بہرحال سنت کے اتباع کے لیے کھانا اصل میں زیادہ ضرور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ نے جس چیز کی تعقید کی اللہ نے حضرت مریم علیہ 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 کے درجے تک پہنچانا اور حضرت عیسی علیہ 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 میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے کوئی حضرت عیسی علیہ 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 زندگی کے آخری سانسوں تک نماز قائم کرنی آقل بالک جب تک ہوش ہے جب تک سکت ہے جان میں جان ہے سانس میں سانس ہے جسم میں حرکت نہیں بھی ہے تو بھی کیا کرنی ہے نماز آخری سانسوں تک کرنی فالج ہے جسم حرکت نہیں کرتا آنکھ حرکت نہیں کرتی دل مذکرہ کرنا اور آگے بھی عیسی ابن مریم کہہ پکارا جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام بن باپ کے موجزانہ طریقے سے صرف رحم مادر میں حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں اللہ کے حکم سے قلمہ کن سے پیدا کیے گئے تھے اللہ آگے مریم کہہ پکارا گیا تو یہ واضح طور پر دلیل ہے کیونکہ اللہ کے قرآن کے احقامات اور قرآن کے اپنے قلام کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا اللہ قرآن میں خود فرماتے عدوہم لے آباہم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو اگر حضرت عیسی علیہ السلام کے کوئی والد ہوتے تو ان کو ان کے ساتھ منصوب کیا جاتا حضرت عیسی علیہ السلام کے والد کا نہ ہو نہ ان کے بن باپ مجزانہ طور پر پیدا ہو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس صاحب نے مریم کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے حکمات میں اور قرآن کے کلام کے اندر مطابقت میں کمی نہیں ہو سکتی اور ہمہانگی میں کمی نہیں ہو سکتی تو اللہ سبحانہ نے پرمایا اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے پیچھے دیکھا حضرت یعیی علیہ السلام کی دیکھا کر کے اٹھایا جاؤ یہاں سے یہاں سے حضرت عیسی علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور دوبارہ ان کی باسد کا حوالہ بھی کچھ مفسرین کی روح سے موجود یہ عیسی ابن مریم ہے اور یہ اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں یہ آیات جب نرجاشی نے سنی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے دنکہ اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم عیسی ابن مریم نہ اس سے کچھ زیادہ تھے اور نہ اس سے کچھ کم تھے اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے حارون کی بہن اور اس قسم کی توجیحات اور اترازات کا سہارہ لے کر قلام اللہ کے اندر تو اترازات کی لیکن ایمان سے محروم رہے ایک قرآن کی آیت اور پیغام کچھ لوگوں کو ایمان اور کچھ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرتی اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائیں وہ پاک ذات ہے جب کسی بات کا فیصلہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت جعفر بن ابو طالب ان کے سارے غلط عقائد ان کی سارے غلط تصورات ان کے سارے شرک کے طریقوں کی کھل کھلا ایلانیا نفی کر رہے ہیں مگر پھر وہ باہم اختلاف کرنے لگے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے وہ وقت ہوں گے ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتنا ہے اے محمد اس حالت میں جب یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لارہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ان کی ولادت ان کے بن باپ کے ہونے ان کے الاخ نہ تعوے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا آخر کار ہمی تو زمین اور اس کے سارے چیزوں کے وارث ہیں اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راست واز انسان اور ایک نبی تھے آیت نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کی یہ صفت بار بار دور آئے جائے گی قانا صدیق النبی نبیوں کی صفت کہ وہ کیا تھے صدیق سچے سچ بولنے والے صدیق ہونا نبیوں کی لازم صفت بتائی گئی اور common صفت بتائی دی یہ جو ہر نبی میں یہ صرف نبیوں کیلئے لازم کیوں ہے کیونکہ صدیق وہ ہے جو پورے سچے دل سے دل کی سچی تہاں گہرائیوں سے سچے رب کو مانتا ہے رب کے سچے قلام کو مانتا ہے رب کے سچے رسول کو مانتا ہے رب کے سچے احقامات کی حقانیت اور سچائی کو مانتا ہے اور ان تمام کی صداقت اور سچائی کو سچے دل سے ماننے کے بعد سچے دل سے ان کی اطاعت کرتا ہے حق کی سچائیوں قلام کی سچائیوں نبوت کی سچائیوں احقامات کی صداقت کو سچے دل سے ماننے کے بعد سچے دل سے ان کی اطاعت کرنے والا صدیق ہے ایسے سچے دین کی معاونت کرنا ایسے سچے دین کی تبلیغ کرنا ایسے سچے دین کو سچائی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا یہ ہے نبیوں کی صفت ایسے سچے دین کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف سچے دل سے اٹھ کھڑے ہونا صدیق کون ہے جو سچے دین کی سچے دل سے اطاعت بھی کرتا ہے تبلیغ بھی کرتا ہے اشات بھی کرتا ہے نفاظ بھی کرتا ہے اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس کے خلاف ہر دین کو مٹانے کی طرف عامل بھی ہوتا ہے یہ ہے صدیق اللہ ہمیں سچے دین کی صداقتوں کو ایسے سچے ایمان سے ماننے والا بنائے اور نبی ویسے بھی صدیق اس لیے ہیں کہ دین کی پوری سچائی کو پوری سچائی سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں دین کے احقامات کے اندر جھوٹ کی امیزشتیں اشتنابر پرہیس کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے کیا فرمائے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ پہتان بانتا ہے یہ نبیوں کے صفت نہیں ہے دو صفتیں جو تمام انبیاء میں اللہ نے قرآن نے تذکرہ کیا سچائی اور امانت کیونکہ سچائی کے ساتھ امانت کے ساتھ قرآن کو اور اللہ کو لوگوں تک پہنچانا یہ نبیوں کی ایک لازم صفت ہے وہ نے ذرا اس موقع کی یاد تو دلا جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا اببہ جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہے اور کی بستی کے لوگ سورج کو چاند کو ستاروں کو شماس دیوتا کو ننار دیوتا کو ان کو پوچھتے تھے نہ وہ دیکھتے نہ وہ سنتے نہ وہ کام بناتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ وہ واقعہ ہے جب ان کو توحید کی برہان اور دلیل ملی تھی شرکی حقانیت شرکی باطل ہونے کو پہچانا تھا اور توحید کی حقانیت کو تسلیم کیا تھا تو جب توحید دل میں بس گئی تھی اور شرک سے بیزارک ہو گئی تھی مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ تو پھر اس دین کی توحید کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے اور تبلیغ کا آغاز کہاں سے تھا انظر اشیر و تقا اپنے رشتداروں کو اور کس کو الاقربین اور اپنے قرابتداروں کو ڈرائی آ جائے اور متنبہ کیا تھا آغاز رشتداروں سے ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ قریب بیٹے کے والد تو لہٰذا توحید کی نعمت ملنے کے بعد اور شرکی پہچان کے بعد انظر کا معاملہ شروع ہو رہا ہے اببہ جان بات کیسے ہو رہی ہے لوجک کے ساتھ اببہ جان میرے پاس ایک ایسا علم آگیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاتا ہوں اببہ جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلہ نہ ہو جائے اور شیطان کے ساتھی بن کے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ایمان دیا اسلام دیا توحید کی نعمت دی وما توفیقی اللہ بللہ اللہ کی توفیق سے ملی اشیر کی حقیقت کو پہچانا اس کی باطل ہونے کو پہچانا تو پھر کیا کیا تھا خیر خواہی کا سب سے بڑا پیمانہ محبت کا خیر خواہی کا قرابت داروں کے ساتھ بہترین احسان کا طریقہ کہ ان کو عقیدہ درست کیا جائے ان کے عقیدوں کی نفی کو غلط طریقے کو دور کیا جائے اور والد کے ساتھ انداز کیا ہے والد کے ساتھ محبت کا انداز ان کی غلط روی کی اصلاح ان کے غلط عقیدوں کی اصلاح کی کوشش لیکن کیسے سختی کے ساتھ بدخلاقی کے ساتھ تلخی اور قجی کے ساتھ نہیں حسن سلوک سے عدب سے سلیکے سے اپنے بیٹے ہونے اور اپنے برخوردار ہونے کے عدب کو ملہوزے خاطر رکھا جارہا ہے مشرق بت پرست بت گر والد کے ساتھ بھی ایک بیٹے کا طریقہ دیکھ لیش مسلم خنیف ہے امامت سے نوازے گئے ہیں لیکن مشرق بت پرست بت گر والد کے ساتھ بدخلاقی نہیں ہے بدزبانی نہیں ہے تلقی نہیں ہے عدب کے دائرے سے احترام کے دائرے سے نکل نہیں رہے والدین کا حق سمجھ میں آ رہے ہیں والدین کے ساتھ معاملات کا طریقہ سمجھ میں آ رہے ہیں والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدزبانی اور بدخلاقی کسی حالت میں اس کا تصوری موجود ہے چاہے وہ کٹر بت پرست اور بت گر کیوں نہ کیونکہ بہر کیف وہ موسن ہیں بہر کیف ان کے حق ہیں اور بہر کیف ان کے احسانات ہیں وہ رزق ترسیل کا ذریعہ بنے تھے وہ عبوبیت کی پہچان کا وسیلہ بنے تھے ان کے احسانات چاہے وہ قافر ہیں چاہے وہ فاسق ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہیں ہاں ان کے دین کو نہیں مانا جائے گا ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی ان کی پیروی نہیں کی جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول صلت کے ان کی تعلیمات کے خلاف ان کے حکمات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اگر وہ تیرے ساتھ اس بات پر جبر کریں کہ تو اللہ کے ساتھ شریع کر اس کو نہیں مانا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کسی کتاعت نہیں لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا حسن اخلاق ہوگا حسن معاملات ہوگا دعا ہوگی خیرقاقی ہوگی اور دین کی تعاوت ہوگی باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا ابراہیم کیا تو میرے محبودوں سے پھر گیا ہے اب آئی دین کو چھوڑ دی ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا پس تو ہمیشہ سے مجھ سے الگ ہو جا باپ کا ایک رویہ اور بیٹے کا ایک رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے نے دلیل لوجک دے کر ایک بات کو سمجھانا چاہا لیکن باپ زد ڈھٹائی تقبر اور انا کا شکار ہونے کے باوجود کی وجہ سے ایمان سے مر ارے نبی کا باپ رسول کا باپ اولوالعظم نبی کے والد بھی جب رویہ ٹھیک نہیں تھا تو ایمان سے محروم رہے یہ ہے رویوں کی اصلاح اگر ایک انسان زد کرنے لگے ڈھٹائی اور تقبر کرنے لگے اور کسی معاملے کو انانیت کا معاملہ افتیار کر لے تو وہ کتنے بڑے خدایت کے ذریعے کے پاس کیوں نہ ہو کتنے بڑے علم کے خزانے کے پاس کیوں نہ ہو وہ سے محروم رہ جائے گا ہدایت سے محروم رہ جائے گا ہدایت پانے کے لیے رویوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے کون سے رویہ چھوڑیں زد کے ڈھٹائی کے تقبر کے اور انانیت اور یہاں پہ سب سے بڑا رویہ انانیت کا تھا انانیت کا معاملہ تھا یہ میرا بیٹا یہ کل کا میرے ہاتھوں کا پیدا کیا میرے ہاتھوں کا پالا اب یہ مجھے سمجھائے گا یہ انانیت تھی یہ ایگوئزم تھی جو آنکھوں کا ڈاٹ اور گلے کا توک بن گیا تھا اور اتنے قرب کے باوجود ایمان سے رقاوٹ اور محرومی کا ذریعہ بن گیا تھا اللہ ہمیں اپنے رویہوں کی اصلاح کی توفیق اتا فرمائے اللہ اگر کوئی ایسے رویہ ہیں تو ان کی شناخت اور ان کی پہچان اور استغفار کر کے ان کی اصلاح کرنے والا بناتے اور اللہ ہم سب کو ہدایت اور ایمان کے خزانوں سے مالا مال فرما دے ایک آر بات پتا چلتی ہے کہ بسا عقاد علم کے معاملے میں نہ تقبر کبھی نہیں کرنا حاصل کرنے میں علم دلیل لاجک کہیں سے ملے اپنے سے بڑے سے اپنے سے چھوٹے سے کسی زیادہ ترقی آفتہ سے کسی کم ترقی آفتہ سے کسی حاکم سے کسی غلام سے کسی آقا سے نہ دیکھا کریں اگر دلیل اور لاجک کے ساتھ علم کہیں سے ملتی ہے تو علم تو بہت بڑا سمندر ہے علم ایمان خدایت جہاں سے مل رہی ہو کھلے دل سے بزاپ کیا کریں اس کو انا کا معاملہ نہ بنایا کریں اور اپنے سے علمی لحاظ اپنے سے عمر میں اپنے سے سوشل درجے میں کسی دفعہ کوئی کم لیول کا شخص بھی اگر آپ کو مشورہ دے گائیڈنس دے لیکن لاجکلی دے تو اس کو انا کا معاملہ نہ بنایا یہ میری بیٹی یہ مجھے سمجھائے گی بس ہو گا تمہارے یہ رویے آپ دیکھیں کہ آج اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری اولاد شاید زندگی کے بہت سے شعبے میں مجھ سے آگے نکل گئی ہے ہوتے کے نہیں ہوتے ٹکنالوجی میں بہت سے چیزوں میں وہ علم میں فن میں ہونر میں اولادیں والدین سے آگے نکل جاتی ہیں شاگیر تو اس طاحت سے آگے نکل جاتے ہیں نکلتے ہیں اللہ کرے نکل ہی جائیں لیکن اس چیز کو اپنی انا کا معاملہ بنا لینا مجھ سے پڑھ کے مجھ سے سیکھ کے یہ مجھے سمجھا رہی ہے کیوں نہیں اس کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنانا کیونکہ علم ایسا بڑا خزانہ ہے یہ انانیت انسان کو اس علم کے خزانے سے دور کر دیتی ہے کھلے دل اور دماغ سے سنیں کسی بڑے سے آ رہے کسی چھوٹے سے آ رہے کسی سینئر سے آ رہے کسی ماتحد سے آ رہے کھلے دل سے سنیں اگر لوجک ہے اس میں کانسپٹ ہے اس کو ایکسپٹ کریں اللہ ہمیں زد تقبر انانیت سے بچ گے علم کے دروازوں کو کھلے دل اور کھلے کان اور کھلی آنکھوں سے سمونے اور اس علم کے سمندر کو عمل میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو پتہ ہے نا کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور جب عمل آ جائے تو علم بھی رک جاتا ہے اور اگر عمل نہ آئے تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے اللہ ہمیں دستک دینے والا علم اطاف فرما اور اللہ اس دستک دینے والے علم پر ہمیں دریچے کھول کر اس علم کے استقبال میں عمل کر کے اس علم کو عمل میں بدل کر علم کو بھی موت تک ٹھہرانے والا خوش نصیب بنا اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علم ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے میں آپ کو اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے یہ ہے عدب کا اور اخلاق کا اور احسان کا طریقہ قٹڑ مشرق بد پرست والے سے میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں ان ہستیوں کو بیجنے آپ لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا امید ہے کہ رب کو پکار کے میں نامراد نہیں ہوں گا دعا کس کی دعا کا عدب اور سلی کا آج سورہ مریم میں ہم نے دو دفعہ دعا کا ایک لازمی عدب سکا حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی کیا تھا یہاں پہ بھی یہ ہے تج سے مانگ کر میں بدبخت یا نامراد نہیں ہو سکتا یقین اور وصوخ سے دعا کریں پس جب وہ لوگ ان سے ان لوگوں سے اور ان کے معبودہ نے غیر اللہ سے جدا ہو گیا یعنی شرک سے بیزار شرک سے الگ شرک سے اجتنام اور توحید پر جم گیا تو مسلم حنیف توحید پرست شرک سے بیزار سابر کو اللہ نے کیا دیا میرے اور آپ کیلئے پیغام ہم نے اسے اسحاق اور یاکوب جیسی اولادیں دیں ہر ایک کو نبی بنایا اور اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی اللہ ہمیں عقیدہ توحید میں رسوخ شرک سے بیزار مسلم حنیف بن کے آخری دم تک زندگی گزارنے کی توفیق قطب فرما ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک چیدہ شخص تھا انہو کانا مخلصا وقانا رسول النبی اللہ کے نبی خبر دینے والے ہیں ان کے اندر دو کالٹیز ہیں ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے آپ کو پتا رسول کون ہے رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو آسمانی الہامی کتاب سے نوازا جاتا ہے جس کو ایک نئی شریعت سے نوازا جاتا ہے اور اس آسمانی کتاب اور ایک نئی شریعت کا حامل ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں کسی کسی رسول کو اللہ کی اس حفاظت کے ذمہ کی وجہ سے کسی رسول کو اس کی قوم نے قتل نہیں کیا لیکن نبیوں کو ان کی قوموں نے قتل کیا یقتلون النبیین بغیر حق حضرت یاہیہ حضرت ذکریہ حضرت یرمیہ بغیر حق کے قتل کیا گیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس سطح مرتفع پر کتنے لوگوں کو ستر نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا تو لہٰذا یہ رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اب صفت کیا لکھی قوانا مخلصا نبیوں کے ایک اور صفت کیا ضروری ہے اخلاص اخلاص صداقت امانت اور اخلاص اللہ ہمیں تینوں نعمتوں سے نوازے ہم نے اس کو تور کی دہنی جانب سے پکارا تور کی دہنی جانب کیا تھی تور کا مشکی کنارہ کیونکہ جب چہرہ چہرہ تور کی طرف تھا تو چہرہ شمال کی طرف تھا تو دہنی جانب تور کے مشکی کنارے کی طرف تھا ہم نے تور کے دہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا یہ کب ہے انشاءاللہ ہم سورة طوحہ میں بھی وضاہ سے پڑھیں گے جب مدین سے واپس اپنے اہل خانہ کو لکے آ رہے تھے اور وہ روشنی نظر آئی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر نبوت سے بھی نوازاتا اور پھر یہ تور کے اوپر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے اور شریعت بھی دیتے تھے اور شبانہ روز ملاقات کے لیے یہیں پکار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دس احکامات بھی دیئے تھے تو اسی کا تذکرہ یہاں پر وہ دونوں مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر اپنے آسمان کے سفر کے دوران دکھائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے آپ کو اس براغ پر بٹھایا گیا تو سب سے پہلے تو آپ کو مدینہ دکھایا گیا تھا اور آپ کو یہ بات بتا دی گئی تھے کہ آپ حجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور پھر وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حجرت سے پہلے کی دعا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ تور تور سینہ دکھایا اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے تور سینہ دکھایا اور دکھایا گیا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے اور پھر شبہ میراج پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے اور پھر بیت اللہ ہم جہاں آج ہم نے دیکھا حضرت مریم علیہ وسلم کو دردزی کی تکلیفیں لے گئیں تھی اس حتی مرتفع پر بیت اللہم کی جگہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تو ان دونوں کا تذکرہ بھی سورہ مریم میں راز کی گفتگو عطا کی اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی حارون علیہ السلام کو نبی بنا کر مددگار کے طور پر بھیجا اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو ان کی صفت کیا ہے انہو قانا صادق الوعدی وقانا رسول النبی وعدہ کا سچا ہونا انبیاء کی لازمی کچھ صفات کاملہ اور بہترین صفات جو انبیاء کی تذکرہ کی جارہی ہیں ان کی سچائی امانت دار ہونا مخلص ہونا صادق الوعد وعدہ کا سچا ہونا کیونکہ وعدہ کیا ہے العیدت الدین کیونکہ وعدہ تو پورے کا پورا کامل دین ہے وعدہ کیسے دین ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم دائرہ دین میں داخل ہوتے ہیں ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے ارے وعدہ ہی تو ہے محمد الرسول اللہ کیا ہے وعدہ ہی تو ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کیا ہے وعدہ ہی تو ہے نماز کے شروع میں ایہ کا نابدو ایہ کا نستائین اب سمجھ آیا العیدت الدین دین کا دار و مدار پورا وعدوں پر ہے اور جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور مومنوں کی صفت کیا ہے وَلَّذِينَ لِي أَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور منافق کی صفت کیا ہے اِذَا آہَدَ اَخْلَفَ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے تو لہٰذا نبیوں کی لازمی صفت یہ ہے کہ وہ وعدے کے سچے ہیں اور رسول اور نبی اور وہ کیا کرتے تھے حضرت اسماعیل کی ایک اور صفت وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاتِ وَقَانَ عِنْدَهُ رَبِّهِ مَعْزِيَّا اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص کی پھر لازم صفات کیا ہے وعدے کا سچا ہونا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زقاة کا حکم دینا عِنْدَ رَبِّهِ مَعْزِيَّا اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندوں کی صفت کیا ہے اپنے گھر والوں کو نماز اور زقاة کا حکم دینا اللہ کے نزدیک اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے اہل و ایال کو نماز کا حکم دینا یہ کون حکم دے رہا ہے اسماعیل زبی اللہ اپنے گھر والوں کو کون ہیں یہ گھر والے یہ بنی اسماعیل کے نبیوں کی لڑی کا گھرانہ ہے جن کے باپ جن کے دادا جن کی اگلی نسلوں کے اندر نبوت رکھی جائے گی وَقَفَيْنَا مِنْبَعْدِهِ بِرْرُسُلْ اس خاندان کے اندر بھی نبیوں کی اولادوں اور نبیوں کے پوتوں اور پڑپوتوں کو بھی نماز اور زقاة کی حکم کی ضرورت ہے میرے اور آپ کی اولادوں کو نہیں ہے اور یہ کونسا گھرانہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس نماز کے قیام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی کتنی بڑی قربانی دی تھی اپنی اولاد کی ایک حصے کو وادی غیر زیزرہ میں ٹوٹلی ڈیزرٹڈ ایک سہرہ کے اندر ایک خجوروں کا تھیلہ اور ایک مشکیزہ دے کاراباد کر کے کیا کہا تھا الہی الہی میں اپنے اپنے خاندان کی اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں تاکہ تو انہیں نمازی بنا دے تاکہ تو ان کے دلوں کو اس گھر کا مشتاق بنا دے کتنی بڑی قربانی دی تھی جن کے والد نے نماز کے قیام کے لیے اور یہ وہ گھرانہ جن کے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ تعالی نے وَزِعَرْفَوْا عِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَعِسْمَائِلَ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل زبی اللہ خلیل اللہ جن کے ہاتھوں سے اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی ان کو اپنے گھر والوں کو نماز اور زقاة کی تاکید کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو نہیں جن کی دعائیں اتنی بڑی قربانی کے بات یہیں تھی قربانیاں دے رہے ہیں نماز کے قیام کے لیے گھر بنا رہے ہیں تو دعا کریں ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَائِنِ لَكْ اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے وَعَرِنَا مَنَا سِقَانَا وَتُبَلَيْنَا ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے وہ جنہوں نے قربانیاں دیں جنہوں نے تعمیرِ خرم میں نماز کی دعائیں کی وہ جنہوں نے واپسے کے اوپر ربی جالی مقیمت صلاتہ کی دعائیں کی جن کے ہاتھوں سے کھانا کعبہ کی تعمیر ہوئی ان کے گھر والوں کو ان کی لڑی کو نماز اور زکاة کی تاکید کی ضرورت ہے میرے اور آپ کی گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب تمہاری اولاد سات سال کی سات سال نہیں ہے اصل میں جب تمہارے بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں عمر کی تائیوں نہیں بتایا کیا تمہارے بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں تو انہیں نماز پڑھاؤ تو یہ حکم ہے اور جب وہ نو یا دس سال کی تاکید آتی ہے اس سے بڑے ہو جائیں تو کیا ہو ان کے بستر اپنے بستروں سے الگ کر دو تو یہ تاکید حکمتوں والی تاکید ہے پھر اس کے بعد ان کو مار کے ڈانٹ کے پھر گھر سے باہر نکالنے کے لیے لیکن اس کی نوپت ہی نہیں آتی جب سات سال کی عمر میں ان کو نماز کی عادت بنا دی جائے گی جب وہ فلیکسپل اندرچہ کیا تو پھر معاملہ نہیں رہ جائے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری کوششوں اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اس میں برقتیں عطا فرمائے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے اور اپنی ولاہ سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو وہ ایک راست بات انسان پھر دیکھ لیجئے نبی کی صفت انہو قانا صدیق النبیہ نبیوں کی پھر اگلی صفت کیا رہی ہے کہ وہ سچے تھے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچنے جھوٹ سے نفرت کرنے جھوٹ سے قراہت کرنے اس سے اشتناب کرنے اور صداقت پر جمنے اور سچائی کی مدد اور معاونت کے لیے اور اس کی سر بلندی کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے نبیوں کی لازم صفت کے وہ کیا تھے سچے نبی حضرت ادریس حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ موجود قرآن میں دو جگہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی فائیو اور ایٹی سکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمَعِيلَ وَعِدْرِيسَ وَزَلْكِفْلِ قُلُّ مِّنَ السَّوَابِرِينَ حضرت اسمائیل حضرت ادریس اور حضرت ادریس ان کے نبی ہونے کے معاملے میں اختلاف ہے لیکن اکثریت ان کو نبی ہی مانتی ہے تو لہٰذا ان کا ذکر کر کے کہا گیا کہ سب کے سب صبر کرنے والے ہیں یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی فائیو اور ایٹی سکس میں اور پھر دوسرا یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر ففٹی سکس اور ففٹی سکس اور ففٹی سیون اس میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اگر ہم اسرائیلیات کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا نام ادریس ہی بتایا گیا ان کے کچھ مختلف لقب البتہ آتے ہیں جس بستی میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ مصر کا ایک شہر جسے منفیس کہا گیا ہے تاریخ میں مصر کا ایک منفیس نامی شہر کے ساتھ ان کو منصوب کیا گیا ہے منف یا منفیس اور اگر اسرائیلیات میں دیکھا جائے تو ان کا لقب حرمس حرمس الہرامسہ کیونکہ حرموس عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حرموس کا عبرانی زبان میں مطلب ہے تجربہ کار اور مضبوط رائے والا صاحب الرائے اور ایکسپیرینسٹ اور تجربہ کار شخص تو یہ لقب تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کو اسرائیلیات میں دیا گیا اور اگر علم انصاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں انسانی تاریخ اور تاریخ الانبیاء میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے خاندان کی لڑی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے اور حضرت آدم اور حضرت شیشت علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت کا شرف حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا حضرت آدم حضرت شیشت علیہ السلام جن کو حبات اللہ کا لقب ہے اور پھر اس کے بعد حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے اور ان کا سلسلہ نصب جو ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو نصب نامہ ہے اس میں بھی حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کا نام شامل ہے حضرت عدیس علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا تو یہ بلند جگہ پر اٹھانے کا تصور کیا ہے ایک تو ہم شبِ میراج کے حوالے سے جب حدیث دیکھنے صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کے لیے لے جایا گیا تھا تو ہر آسمان کے دروازے پر آسمان کا دروازہ حضرت عبریلی امین دستک دیتے تھے فرشتہ دروغہ پوچھتا تھا کون ہے حضرت عبریلی امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے تھے فرشتہ پوچھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا حکم ہوا ہے اور پھر جب حضرت عبریلی امین یہ بتاتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی دعوت ہے تو دروازہ کھلتا تھا چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت دریس علیہ السلام سے تو کچھ مفسرین تو اس شبہ میراج پر چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو ورفانہ مقانن علیہ کے حوالے سے منصوب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تو ان کو بلند درجہ چکے وہ دیا گیا لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تفسیر تبری میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تفسیر ایک اور حوالے سے آتی ہے امام ابن جریر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبرال امہ انہوں نے حضرت قاب احبار سے سوال کیا کہ ورفانہ مقانن علیہ سے کیا مراد ہے ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا حضرت عبداللہ بن عباس نے قاب احبار سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے قاب احبار کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہودی عالم تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور خود ایک بہت بڑے یہولی آدم کے بیٹے بھی تھے تو جب قاب احبار سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے پھر یہ واقعہ بیان کیا اور یہ واقعہ کیا تھا اسرائیلیات نے یہ واقعہ کچھ اس شکل میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ فرمایا وہی نازل کی گئی اور یہ اللہ نے وعدہ کیا حضرت عدریس علیہ السلام سے کہ میں ہر روز آپ کے نیک عامال میں تمام بنی نو آدم کے نیک عامال کے برابر اضافہ کر دوں گا حضرت عدریس سے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ عدریس علیہ السلام میں ہر روز آپ کے نیک عامال میں جو سارے روح زمین کے لوگوں نے کچھ حوایت میں آتا ہے کہ اس دور اور کچھ کے اگلے باقی سارے دور کے لوگوں نے جو سارے روح زمین کے لوگوں نے اس دن کے نیک عمل کی ہوگے وہ آپ کے نیک عمل میں وہ سب شامل کر دیے جائیں گے اب جب حضرت عدریس علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ہر روز ان کے نام عامال میں باقی لوگوں کی نیکیاں بھی شامل کر دی جائیں گی تو وہ نیکیوں کو بڑھانے کے قریص ہو گئے اور پھر واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ان کا دوست فرشتہ ملا اور اپنے دوست فرشتے سے مخاطب ہو کر انہوں نے یہ درخواست کی کہ یا تو میری درخواست پہنچاؤ اور یا میری ملاقات کرواؤ ملک الموت سے تاکہ میں ملک الموت کو یہ درخواست کروں کہ میری زندگی کی محلت میں اضافہ کر دے تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے کہ میری جو زندگی کے ہر دن میں مجھے نیکیوں اتنی ملنی ہے تو ذرا میری موت کو ڈلے کر دو پوسپون کر دو مؤخر کر دو تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے روایت میں پھر یہ آتا ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ فرشتے جن سے حضرت عدریس علیہ السلام نے اس بات کی درخواست کی تھی انہوں نے کہا کہ پھر آپ میری پوشت پر چڑھ جائیں ان کو اپنے پروں تلے ڈھاپ لیا اور پھر ان کو آسمان کی سیر کے لیے لے کر چلے چوتھے آسمان پر جب حضرت عدریس کو یہ فرشتے لے کر چلے تو وہاں پر ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو اوپر سے نیچے اتر رہے تھے اب جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے جن کو حضرت عدریس علیہ السلام نے درخواست کی تھی ملک الموت سے مخاطب ہو کر حضرت عدریس کی فرمائش اور درخواست پیش کی ملک الموت نے کہا کہ پھر حضرت عدریس علیہ السلام کہہ کہ وہ ہیں کہا تو فرشتے نے کہا کہ وہ میرے پروں تلے چھپے ہیں کہ وہ میرے پروں تلے موجود ہیں تو اس پر ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کے حضور حاضر تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام کی روح قبض کر لو اور میں حیران تھا کہ عدریس علیہ السلام تو زمین پر ہے میں چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام کی روح کیسے قبض کرو اور پھر چوتھے آسمان پر بے اذن اللہ بے حکم خدا ملک الموت نے عدریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو یہاں پر حضرت قاب احبار نے کہا وَرَفَعْنَهُ مَقَانًا عَلِيَّ اسی حوالے سے تھا کہ چونکہ فرشتے کو عالم الغیب رب نے غیب کی کنجیاں پانچ موت کہاں ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی اس کا علم کس کو ہے اللہ کو ہے تو اس غیب کی کنجی رکھنے والے رب نے ملک الموت کو چوتھے آسمان پر حضرت عدریس کے موت کا حکم دیا جو کہ اس فرشتے کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کیلئے جب اتر رہے تھے تو معاملہ وہاں پہ آیا اصل میں فرشتے عالم الغیب رب کی حکم پر شک اور شبے اور تردد کا معاملہ نہیں کرتے یفلونا ماتو مرون وہ کٹ ڈالتے اور جب کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق ویسا ہی ہوتا ہے تو قاب احبار نے کہا کہ یہ ہے رفعانہو مکانن علیہ کی تفسیر حضرت عدریس علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ایک اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں مفسرین قرآن کی متفکہ رائی یہ ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یہ بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی حدیث ہیں اور ایک اور حدیث کے حوالے سے ہمیں شبے میراج کی حوالے سے پتا چلتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر گزرے تو ان کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی خوشام دید ہمیں پتا ہے کہ شبے میراج کے ساتوں آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نبیوں سے ہوئی تھی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی سب نے نیک نبی اور نیک بھائی کہا تھا صرف ان دونوں نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی خاندان کی لڑی حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑتی اور وہ آپ کے جدے امجد تھے ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو نیک نبی اور نیک بیٹے کہہ کر پکارا تو کچھ لوگ اس حوالے سے ایک علمی سا نقطہ نکالتے ہیں کہ حضرت ادریس لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی جدے امجد میں نہیں تھے اور اس خاندان کی لڑی میں نہیں تھے اسی لئے باقی نبیوں کی طرح نیک بھائی کہا تھا نیک بیٹے نہیں کہا تھا واللہ اب اسی خاندان کی لڑی میں ہیں یا اس سے الگ ہیں لیکن یہ ضرور عمر حقیقی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت شیشت علیہ السلام کے بعد پہلی نبوت قرآن میں جس نبی کی مذکور ہے وہ حضرت ادریس ہے اور ہمیں اسرائیلات کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے امام ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے لکھا تھا قلم کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے نبی حضرت ادریس تھے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفاد سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اور ان کی وفاد کے وقت اسرائیلیات میں پتا چلتا ہے کہ ان کی عمر تین سو آٹھ سال مذکور ہے بس دو مقامات پر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ باقی ان کے زندگی کے حالات نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں یہ حالات بھی اکثر اسرائیلیات سے کام اخبار کے روایات سے وضع کیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرو وہ راست باز انسان تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا یہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی تھی برگزیدہ کیا تھا اور جن کو اللہ نے ہدایت بخشی تھی اور برگزیدہ کیا تھا ان کا رویہ کیا ہے اللہ جس کو چنتا ہے پھر اس کو کیا دیتا ہے چننے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انام ہدایت چننے جانے کے بعد سب سے بڑا انام ہدایت اور اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے کیا رویہ یہ صرف ہے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ چن لے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہدایت سے سرفراز کرے تو رویہ یہ ضروری ہے آج ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہدایت سے فیضیاب ہونے کے لیے رویہوں کی اصلاح ضروری ہے پیسے ہم نے دیکھا کیا ضروری ہے زد کو چھوڑنا تقبر کو چھوڑنا انانیت کو ترک کرنا اور یہاں پہ زد اور تقبر کو چھوڑ کے کیا ہے کہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو زد تقبر ڈھٹائی انانیت کو نکال کے خر سجدوں و بکیا یہ نفی ہے زد کی یہ نفی ہے تقبر کی اور یہ مکمل نفی ہے ہر قسم کی انانیت کی کہ قرآن میں اللہ کی رحمان کی آیات اور احکامات سننے کے بعد خر گر جاتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سجدوں میں کیا کرتے ہیں روتے ہیں روتے کیوں ہیں اللہ نے جو ہدایت اور انتخاب کیا ہے اس نعمت کے تشکر کے لیے روتے ہیں اللہ نے جو نعمت ایمان دی اللہ نے جو ہدایت سے سر فراز کیا اس کے اقرار پر اس کے اطراف پر اس کے تشکر کے لیے روتے ہیں اظہار تشکر میں روتے ہیں کہ شکر ہے وہ ماں توفیقی اللہ بللہ اللہ تیری توفیق کے بغیر تو مجھے ہدایت نہیں مل سکتی تھی اللہ تیرے احسانات اور تیرے منتخب کیے جانے کے بغیر تو میں قرآن کو نہیں تھام سکتی تھی تو نے مجھے قرآن کو تھامنے کے لیے منتخب کیا تو نے مجھے قرآن سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے لیے منتخب کیا تو اصحاز تشکر کے لیے سجدے میں گرتے ہیں اور پھر اللہ کے رحم اور اللہ کے کرم کے احساس سے وفور شکر سے روتے ہیں پھر کیوں سجدہ کرتے ہیں روتے ہیں اپنے تابناک ماضی کو دیکھ کر ندامت اور پشہ مانی سے اللہ اب تو تُو نے مجھے یہ سنا دیا رحمان تیرے مقابلے میں اپنی ماضی میں کیسی نافرمانیاں کیسی سرکشیاں کیسی حکمدولیاں کیسی بے سبری کی مس زندگی گزارترا ندامت اور پشہ مانی کے لیے اعتراف خطا کے لیے اس تغفار کے طلب کے لیے سجدے میں گر 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 روتے ہیں اور کیا مستقبل میں اپنے فکر آخرت سے غافل نہیں ہے اب رحمان کی آیات پڑھ لی ہیں اب قرآن کی آیات پڑھ لی ہیں اب جنت جہنم کے نظارے دیکھ لی ہیں اب فکر آخرت سے سرشار ہو کے آخرت کی نجات کے لیے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں تو لہٰذا دہرالی جیے اللہ سبحانہ تعالی منتخب کرتا ہے ہدایت دیتا ہے ان صفات کی حاملوں کو جو سب سے پہلے قرآن کو سنتے ہیں قرآن کی سماعت کرنے والے قرآن سے بہبہرا نہیں قرآن سے دور نہیں چنتا بھی ان کو ہے خدایت بھی ان کو دیتا ہے جو قرآن کو سنتے ہیں اور سننے پر ان کا رویہ کیونکہ دل اور آنکھ آنکھ اور کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں کھلے دل اور کھلے آنکھوں سے سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سننے کے بعد ریائکٹ کرتے ہیں ریسپروکیٹ کرتے ہیں اور پھر سرداریس ہو کے زہر و قطار روتے ہیں یہ تو اللہ کے پسندیدہ تھے جن کو اللہ نے چنہ منتخب کیا اور خدایت سے سرفراز کیا لیکن کیا ہوا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ بس ان کے جانشین بنے خلف و ان بعد میں انہوں نے کیا کیا اَزْوَعُ السَّلَاةِ یہ نمازوں کو ضائع کرنے لگے وَطَّبَوَ الشَّحَوَادِ فَسَوْفَيُّ الْقَوْنَ غَيَّا ان کو اللہ نے خدایت دی تھی قرآن کو سنتے تھے اور سننے کے بعد روتے تھے اور سجدے کرتے تھے لیکن ان کے بعد کچھ ناخلف جانشین ہو گئے اچھے جانشین نہیں نکلے ان کے دو روئے کیا تھے یہ سرقشی سے ملے تھے یہ سرقشی تک پہنچے تھے یہ گمراہ ہو گئے تھے ہدایت سے محروم ہوئے گمراہ ہوئے حالانکہ چلی جانے والی نسلوں اور گھرانوں کے جانشین تھے لیکن پھر بھی سرقشی تک پہنچے کیوں روئے کے اندر دو چیزیں تھے ازاؤ السلام ایک منتخب چنے جانے والے ہدایت سے سرفراز کیے جانے والے گھرانے کے افراد ہونے کے باوجود گمراہ کیوں ہو گئے تھے روئیوں کی اسلح ضروری ہے اپنا روئیہ جب تک درست نہیں ہوگا ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا افراد کو اپنے روئیہ کی اسلح کی ضرورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا روئیہ درست نہیں تھا خدایت سے محروم رہے تھے یہاں پر نیک سوالے لوگوں کے خدایت یافتہ گھرانوں چنے جانے والے گھرانے اباو اجداد کے جانشین روئیہ درست نہیں ہے گمراہ ہو گئے نہ اوپر والوں کو ہدایت ملے گی نہ نیچے والوں کو ہدایت ملے گی ہدایت ملے گی تو اپنے روئیوں سے ملے گی یہاں پہ دو روئیہ حضاء السلام نماز ضائع کرنے لگے اس لئے تو حضرت اس لئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زبیع اللہ نے اپنے گھر والوں کو زکاة اور نماز کا حکم دیا تھا کیونکہ اگر نمازیں ضائع کرنے لگو گے یلقہونا غیہ پھر سرقشی سے مل جاؤ گے یہ ناخلف جانشین ہے وہ نمازوں کو ضائع کرنے لگے نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہے نیک و کار ہدایت یافتہ لوگوں کے برے جانشین کون سے ہوتے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہے طویل رداد ہے ازان پکاری جاری ہے ازان کا جوابی نہیں دیتا کتنا بابرکت کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دینے والا رویہ لیکن نماز کے ازان کو ضائع کر دیتے ہیں جوابی نہیں دیتے ازان اور اقامت کے درمیان دعاوں کے قبولیت کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں ان مسنون دعاوں کے کلمات سے اپنے آپ کو محروم کر کے اس بابرکت وقت کی برکتوں کو ضائع کر دیتے ہیں اس کے بعد وضو تو کرتے ہیں لیکن مسنون اور فرائض کو پورا کرنے اور تکمیل تک نہ پہنچانے کی وجہ سے اپنے وضو کو ضائع کر دیتے ہیں وضو تو کرتے ہیں پانی تو بہاتے ہیں لیکن قرآن کے اقامات فرائض اور سنتوں کی تکمیل نہیں کرتے وضو کو ضائع کر دیتے ہیں وہ تو صرف پانی کا بہانہ رہ جاتے ہیں تو جب وضو پورا نہیں تو نماز بھی ضائع ہو جاتی نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے نماز کو ساتر لباس نہیں بناتے نماز کی اٹھک بیٹھک غیر ساتر لباس ملگی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں نماز کو پڑھتے ہیں لیکن بے جا بغیر وقت کے اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں افضل وقت کو زیادہ عجر کو ضائع کر کے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خیالات کی حفاظت نہیں کرتے صحیح لہن اور لب و لہجے کی حفاظت نہیں کرتے نماز کے دوران سنتوں کے اتباق کا طریقہ اختیار نہیں کرتے تو اپنے آپ کو اپنی نماز کو ضائع کر دیتے نماز صرف ایک ریچول بن جاتی ایک اٹھک بیٹھک بن جاتی ایک ظاہری ایک سسائز بن جاتی ہے لیکن وہ نماز جس میں روح سلات نہیں ہے جس میں سنت کا اتباہ نہیں ہے جس میں رب کی ملاقات کا احساس نہیں ہے وہ نماز ضائع ہو گئی وہ نماز کو ضائع کر دیا وہ نماز نے جو تربیت کی تھی اگر نماز کے بعد اس آجزی پر اس عطاعت پر اس بندگی پر اس سبر پر اس زبط نفس پر اس زبط نسان پر اس زبط نگاہ پر سنتوں کے اتباق کے طریقے پر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تربیت پر نماز نے جو ساری تربیت فراہم کی تھی وہ سب زائع ہو گئی اس اٹھک بیٹھک بیکار اور بے سودھ ہو گئی سلام پھرنے کے بعد یا سلام پھرنے سے پہلے رب کی ملاقات کا احساس نہ ہوا تو وہ جو اتنی گولڈن اپورچنیٹی ملی تھی اللہ سے ملاقات کر کے احکم الحاکمین سے ملاقات کا وقت ملا اور سجدے میں گر کے اسے وقشش نہیں مانگی وہ تھک تھک کے سجدے کر کے اپنے آپ کو محروم کر دیا نماز آیا ہوگئی نگاہ کو زپنی کیا نگاہ ایک دفعہ پلٹی دو دفعہ پلٹی تین دفعہ پلٹی اللہ نے نگاہ پھر نماز آیا ہوگی سر سے اوپر نہیں اٹھے پریشتہ پڑھ کے موپے دے کے مار جائے نماز آیا ہوگئی اور خود تو پڑھ لی اپنے مات تحتوں اپنے زیر دستوں کو نماز کا حکم نہیں دیا رغبت نہیں دلوائی وہ محول نہیں بنایا وہ تربیت نہیں کی ارے خود تو پڑھ لی اور زبط آزا کا بہترین تربیت کا طریقہ ہے ہے کی نہیں جسم کے آزا کا زبط سیلف کنٹرول نفس کا زبط نگاہ کا زبط زبان کا زبط نماز سکھاتی ہے تو جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے پھر کس کے پیچھے چلتا ہے زبط نفس سے محروم ہو جاتا ہے اب جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ذکر الہی سے خافل ہو جاتا ہے اس کو کون اچھتا ہے اس کو شیطان پکڑ لیتا ہے اور جس کو شیطان پکڑ لیتا ہے پھر وہ کس کے پیچھے چلتا ہے وہ رحمان کے پیچھے نہیں جب شیطان کے پیچھے چلتا تو پھر جان نشین یہ دو کام کرنے لگے نمازوں کو ضائع کرنے لگے کرکٹ کا میچ ہے باجمات ضائع ٹی وی کا ڈراما ہے نماز کے عقاد ضائع نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور پھر نمازوں کو ضائع کرنے کے بعد کس چیز ارے ان کے پاس تو اتنا ضبط ہی نہیں تھا اپنی مرضی کو کنٹرول کر کے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اللہ کی نماز اور فرض کو دانی کر سکتے تو نفس کے غلام بن جائیں گے پانچ وقت نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے تو نفس کے مرید بن جائے پس پھر وہ نفس کے مرید بن جاتے اپنی خواہشات کے پیچھے بن جاتے اپنی خواہشات کو اپنا الاخ بنا لیتے پھر ان کو شیطان اوچک لیتا ہے سرکشی سے بچنے کا طریقہ نمازوں کو ضائع کرنے سے بچنا ہے اپنی نمازوں کو اسی لئے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ازاو سلاتہ سے بچاتے اور یہ حکم دیتے تھے تمہیں موت نہ اس حال میں کہ مسلم اپنی خواہشات کے پیچھے مسلم بن کے ان قریب وہ گمراہی سے دو چار ہوں گے کس سے نفس پرستی سے نفس کی غلامی سے اور نمازوں کو ضائع کرنے سے یہ چیز جاننے کے بعد یہ دو چیزیں گمراہی کا ذریعہ بنیں گی سمجھنے کے بعد جو توبہ کر لے ایمان لے آئے نیک عمل اختیار کر لے جنت میں داخل ہوگا برابر حق تلفی نہیں ہوگی ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جنت میں کیا ہوگا وہاں کوئی بے خودہ بات نہیں سنیں گے اللہ سلام وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَتَوْ وَعَشِّيَا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ وہاں پر لغویات نہیں بے قار ممل لائ یعنی اعتراضات چگلیاں غیبتیں تزہیق مزاق تنقید تومتیں دل دکھانے والی باتیں کٹھ ہجتیاں تزہیق یہ سب کچھ وہاں پہ نہیں ہوگا کتنی خوبصورت ہوگی نا جنت کتنی پرسکون ہوگی سب دوسرے کو اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنی نیتوں اپنے ارادوں کے شر سے سلامتی میں رکھیں گے صرف قیلن سلامن سلامہ نہیں ہوگا صرف زبان سے سلامن سلامہ نہیں ہوگا اپنی زبان اور اپنی نقصانات اپنے شر سے بھی محفوظ رکھیں گے اور پھر ان کا رزق انہیں پہ خم صبح و شام ملتا رہے یہ ہے جس جنت کا وارث اللہ اپنے ان بندوں کو بنائے گا جو کیا ہے من قان تکی تقوی جنت کے خصول کا سریعہ ہے تقوی جنت کے خصول کا سریعہ اللہ جنت کا تذکرہ کرتے توڑو لپکو اس جنت کی طرف جس کی زمین و آسمان سے زیادہ ہے کس کے لئے اللہ نے تیاری تقوی کرنے والوں کی کی سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے باغات ہے تقوی کا حصول جنت سے جنت کا حصول تقوی سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کا حکم ہم تمہارے حکم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے یہ کون کہہ رہے ہیں فرشتے فرشتے آسمان سے اللہ کے حکم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اترتے اللہ کا حکم اتیت اترتے اللہ کے احکامات کی ترسیل کے لئے اترتے اللہ نے جو حکم دیا ان کی تکمیل کے لئے اترتے کوئی بارشوں کا فرشتہ کوئی ہواوں کا فرشتہ کوئی زندگی موت کا فرشتہ کوئی رحم مادر میں بچے کی جسم کے اندر روح بھونک نے والا فرشتہ کوئی ملک الموت فرشتہ یہ سب اللہ کے احکامات کی تکمیل کے لئے اترتے ہیں یا اللہ کی وحی کی ترسیل کے لئے اترتے فرشتے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کی حکم کے بغیر نہیں اترتے جو کچھ ہمارے آگے ہے جو کچھ پیچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہ ہے تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ رب آسمان اور زمین اور ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا نہیں یا مقلب القلوبی سبت قلبی الاتین ربنا سبت اقدامنا وانصرنا علی الکوم الکافرین انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا عقیدہ کو مضبوط کیا جا رہے پہلے عقیدہ توحید کو درست کیا گیا شرک کی نفی کی گئی نبیوں کے تذکرے سنائے گئے اب عقیدہ آخرت کو راسک کیا جا رہا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیہاتین کو بھی گھیر لائیں گے پھر جہنم کے گھر لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گر دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ہر اشیس کو چھانٹ لیں جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا گینگ لیڈرز کو سر براہ کو سرغنہ لوگوں کو اللہ کر لے گا پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کے جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے جہنم تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہیں ہوگا یہ یہ تو ایک تیش ہوتا بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے اور پھر اس جہنم پر جب سب بارد ہوں گے اللہ نے فرمایا کن کو بچا لیں جنت کن کے لئے ہے اللہ فرمارے ہیں پھر اس جہنم کے اوپر جب وارد ہوں ہم ان کو بچا لیں جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو جو تقوی نہیں کرتے تھے ان کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں آج ہم نے حدیث بھی بلکل اسی کی تفسیر میں پڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم پر سے وارد سب کو خونا ہے وارد کا مطلب اس کے اوپر سے گزرنا سب کو ہے جہنم یہ کیوں جہنم ایک موت کا خوفناک سا گڑا ہے اور جنتیوں اور جہنمیوں کو دونوں کو اس کے اوپر سے وارد ہونا ہے کب پہلے تو یہ بات آپ سب کو پتا ہے کہ حساب کتاب ہوگا عمال نام سیدھے ہاتھ دیا گیا ہے جن کو عمال نام دائیں ہاتھ یعنی پیچھے سے دیا گیا ان کو پکڑ کے گھسیڑ کے جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا سب کو پول سرات پہ سے گزارا جائے گا پھر جیسے جیسے عمل ہے اس کے مطابق خود ہی پول سرات کے اوپر سے تائین نکرتا اور سب کچھ لوگ چھٹتے چلے جائیں گے تاکہ جبرن پکڑ کے ایک ایک کو جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور ڈروپ آؤٹس ہوتے چلے جائیں گے کامیاب لوگ اس کو گزار کے جنت کے دروازے میں سے تاخل ہو جائیں گے پول سرات آپ سب جانتے ہیں یہاں پہ بھی آ رہے ہیں جہنم کے اوپر آج حدیث میں ہم نے پڑھا بخاری کی طویل حدیث جو ہم نے کتاب العزان میں پڑھی سجدے کی فزیلت کی حوالے سے کہ جہنم کی پشت کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جہنم کی پشت کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا اور ایک اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ پل سرات کتنا ہے یہ بال جتنا باریک ہے اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہے اور اندھیرہ مکمل ہے اور پھر قرآن بتاتا ہے یہ سارا نظارہ مکمل تب ہی ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کے پڑے قرآن بتاتا ہے کہ جب عمال نامے ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گے تو یہ عمال نامے کے حساب اور اس کے تائی ان کے حوالے سے نور ہوگا جن کے عمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے لئے کیا ہوگا ان کے لئے نور ہوگا ان کے آگے آگے دوڑے اور ان کے دائیں جانب کیونکہ ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں مشل اور روشنی کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے اس کے آگے اور اس کے دائیں جانب روشنی ہوتی اور وہ کیا کہیں گے قرآن میں آتا ہے جب دائیں ہاتھ میں آمال نام والوں کے آگے اور دائیں جانب روشنی ہوگی تو وہ کیا کہیں ربنا اتمیم لانا نور نا وقفر نا نکال کل شیئن قدیر اللہ یہ نور جس کی وجہ سے میں پول سرات پہ سے گزر رہا ہوں اس کو پورا کرنا اس کو پول کہ میں سب سے پہلے اور پھر میری امت اس پہ سے وارد ہوگی اور اس پہ سے عبور کرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبی جب اس پہ سے گزریں گے تو رسول کیا کہیں گے ربی سلیم ربی سلیم نبی صلی اللہ سلیم سب سے پہلے پول سرات پہ سے گزریں گے اور پول زرات کے پرلے کنارے پر کھڑے ہوگی اپنے امتیوں کے جب اس پہ سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے تو دعائیں کریں گے ربی سلیم اللہ ان کو سلامتی میں رکھنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو حق دار بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ السلام کی محبت کا یقین اور اس محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے اور ہمیں یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ اتنا باریک سا پل اور لوگوں کے لئے روشنی ان کے عمال نام ہے کیا نور ہے نور برحان ہے روشنی نہیں ایمان کے نور اور ایمان کے نور پر عمل کرنے والوں کے نیو روشنی ہوگی منافق کے لئے نور ہے جو ان کے پاؤں کی انگوٹھے میں زندگی میں ایمان گھٹتا بڑھتا تھا ان کے لئے نور بھی گھٹے بڑھے گا اور بلکل تھوڑا سا ہوگا اور پھر ہمیں قرآن اور حدیث سے پتا چلتا جو نیکو کار برک رفتار بجلی کی رفتار سے گزر جائیں کچھ تیر رفتار سواروں کی طرح گزر جائیں کچھ دوڑتے جائیں اتبار ایک سے کی اوپر دوڑتے جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ مشکل سے چلتے ہوئے کچھ گھسٹتے ہوئے آج ہی آپ نے دیکھا حدیث نے بتایا کیا تم نے کبھی سادان کے کانٹے دیکھے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سادان کے کانٹوں کی تشبیح کیونکہ یہ سرزمین کے اندر ایک خوشک جھاڑی کے اندر کانٹے تھے جن کے سر مڑے ہوئے ہوتے جن کے سروں میں کلڈ بڑے بڑے کانٹے ہوتے کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے جہنم کے پول سرات کی اوپر سادان کے کانٹوں جتے بڑے بڑے انکڑے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے عامال کے حساب اور تائین سے گھسیٹیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے اب رسول صلی اللہ نے فرمایا کچھ اور خون سے رشتے وے زخموں سے اس کے اوپر بچیں گے اور کچھ کچھ کے پاؤں ان کانٹوں کے اندر فسیں گے اور وہ اوندھے مو جہنم میں گران دیے جائیں گے تو یہ ہے ہر ایک جہنم پہ سے وارد ہونا ہے اور اس وارد ہونے میں سب کچھ سکریننگ آؤٹ ہوگی ڈراؤ آؤٹ ہوں گے اور پاس آؤٹ ہونے والے نکھر کے آگے نکل جائیں گے اب ایک چھوٹے سوال جو ذہن میں بس وقت آتا ہے کہ یہ کرنا کیوں ضروری تھا جنت سیدھا اپنا رستہ کسی پول کے اوپر سے جنت پہ چلے جاتے اور یہ آزمائش جو ہیں صرف کافروں کے لئے آتی آپ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کسی بھی نعمت کے ملنے کا لطف اور احساس کب دوبالہ ہو جاتا ہے جب نعمت سے محروم لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے جب ہمیشہ opposite situation کو انسان experience کیا اس کا اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر نعمت کے ملنے کا احساس اور زیادہ لرش دیتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے نعمت میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو بھوکوں کو دیکھو گے تو اپنے رزق کی قدر ہوگی پیاسوں کو دیکھو گے تو جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے اس کی راحت کو زیادہ محسوس کرو گے اور روزے کی تربیت بھی یہ پیاسے رہتے ہیں تو پانی کی قدر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز کہ جنتیوں کو اس پلسرات پر سے وارد اس لئے کیا جائے گا کہ اس حیبت کو محسوس کریں گے اس جہنم کو اپنی نامو کا ایک تقلیف دے سیچویشن ایک کرائسس ایک اسمائش ایک دشواری سے بچ جانے کا احساس بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے اور یہ خوشیوں میں راحت میں سرور میں اضافہ کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے ان کو بھی گزارا جائے گا ان کو بھی گزارا جائے گا ان کو ان کی نعمتوں کا احساس دبالہ کر کے اس میں اضافہ کرنے کے لئے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے کن کو تقوی کرنے والوں کو تقوی کے حصول کی دعا مانگیں اللہم اینی سلوک الحدا والتقا والعفاف والغنا اور چھوٹی دعا اللہم آتی نفسی تقوی ان لوگوں جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت نے قرآن سنایا جاتا ہے تو کافر کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم جو اللہ کو ماننے والے تمہاری حالت اچھی ہے اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو تم پر نعمتوں کا نزول کرتا تمہاری حالتوں کو ماننے والوں کو ارے حاکم کے جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے ایک ریاست کا حاکم ہے اس کی ہاں میں جو ہاں ملاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے مقرب بن جاتا ہے اس کو منسٹر بن جاتا ہے اس کو گورنریا ملتی ہے اس کو حکومت ہو دے ملتے تو یہ مشکین کا بھی خیال تھا کہ اگر تم حاکمین کا مات مانو گے تو اللہ تم سے خوش ہو کہ تمہیں منظور نظر بنا کے دنیا میں نعمت دے گا تو اللہ یہ کافر پوشتے ہیں بتاؤ اگر تم اللہ کے اتنے لادلے ہو اللہ کو مانتے ہو تو زیادہ ملی ہے تم اگر اللہ کے چہیتے ہوتے ماننے والوں تو تمہیں نہ زیادہ ملتی کس کی مجلسیں شاندار ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو زیادہ سر و سامان رکھتی تھی ان سے بڑی ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے آج تمہاری حالت بہتر ہے آج تمہاری محفل شاندار ہیں ان پر اللہ کے غزب اور تم پر اللہ کی رحمت کی علامت نہیں تو اللہ ڈھیل دے رہا تمہیں آزمار ہے یہاں تک جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں کون سا عذاب جس ان سے رہ جانے والی نیکیاں تو رب کے نزدیک جزا اور اعتبار سے بہتر کافروں کا مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نافرمانوں کا اللہ کے سرقش وں طور پر تو اللہ کے نافرمابردار سرقشی کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں دنیا بنیتے ہیں ان کی دنیا بہتر ہوگی راہ حق پر چلنے والے قربانیاں دیتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ان کی دنیا کے اندر کمی ہوگی اور محفلیں کس کی شاندار ہوگی محفلیں عمومی طور پر کس کی شاندار ہوگی دنیا بھی انداز سے محفلیں اللہ کے نافرمانوں کی محفلیں وہ چاہے ڈھولکی ہے چاہے مائیوں ہیں چاہے مہندی ہے ہر ایک پہ کلر ٹھیم الگ کسی دن زمین آسمان پورے زرد کسی دن سب کچھ پورا سرخ کسی دن پورا گلابی کسی دن اورے زمین ان کی محفلوں میں تو نہ سادگی ہوگی نہ کسی قسم کا ریا ہر قسم کا دکھاوہ ہر قسم کی نمود و نمائش وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے احلق تُو مال لُبتا میں نے دھیر سا مال لُنڈھا دیا مال لُنڈھا یا جاتا ہے اسراف کیا جاتا ہے نمود و نمائش کیا جاتا ہے اور پھر کیا ہے اللہ کی ہر حرام کام کا ارتکاب کیا جاتا ہے مہاں موسیقی بھی چل رہی ہے مہاں کلر تھیمز بھی چل رہی ہے مہاں بے خیائی کے لباس بھی چل رہی ہے پیچھے یا تو ہلکی تھیم میں کوئی میوزک چل رہی ہے یا فلک شگاف نارے چل رہی ہیں وہ ڈسکو لائٹس چل رہی ہیں تتلیاں لباس پہنے وے اڑ رہی ہیں ہوریں پھر رہی ہیں تو محفل کس کی حسین ہوگی محفل کس کی شاندار ہوگی دنیاوی لحاظ سے تو اللہ کے نافرمان لوگی محفل زیادہ شاندار زیادہ پروب زیادہ ایفیکٹیو زیادہ ٹیمٹنگ کسی قسم کا تقبر ہے نہ دکھاوا ہے نہ موسیقی ہے نہ ناج ہے نہ گھانا ہے نہ دھول ہے نہ تاشے ہے نہ باجے ہے نہ بےہیائی ہے نہ شراب ہے یہ سب کچھ نہیں ہے تو ان کی محفلوں میں وہ رنگ نہیں ہوگا وہ شاندار طریقہ اور وہ روب نہیں ہوگا ظاہریت کے حوالے سے ہم تو بس ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے نام فرمانی پر برپا کی محفلیں ہیں ان کی تو وفات کی محفلیں دینداروں کی خوشیوں کی محفلوں سے زیادہ رنگین ہوتی آج وفات کی محفلوں کو دیکھا جائے تو وائٹ ڈریس ہیں کچھ ڈائمن ہیں کچھ پرلز ہیں اور سارا کچھ تو خوشبو اور اتر اور سب کچھ تو دینداروں اور اللہ کے فرما برداروں کی خوشیوں کی محفلوں سے زیادہ رنگین ہوتی اور زیادہ شاندار ہوتی آج دینداروں اور اللہ اللہ کے حدود کی فرما برداری کرنے والوں کی شادی اور بیانوں کو مجھے کئی دفعہ میں کوٹ کرتی ہماری ایک خاتون تھی انہوں نے بیٹے کی شادی کی تو کہتی ساری برادری نے تنقید کی اور ساروں نے کہ تم نے تو بتا نہیں لگتا کہ طالبان کسی شادی کر لی ہے اور کہتے ہیں کچھ میری برادری کے لوگ کہتے ہیں تمہاری شادی تھی بیٹے کی ایسے لگتا تھا یہ تو کوئی سوئیم ہے کہ نہ کوئی باجہ تھا نہ کوئی گانا تھا نہ کوئی رونک تھی کچھ بھی نہیں تھا یہ تو شادی لگ نہیں رہی تھی تو سوئیم لگ رہی تھی تو اللہ سبحانہ اللہ نے محفلوں کا تانہ دینے والوں اور محفلوں کی تنقید کرنے والوں کو کہا ان کو قیامت کے دن سب کچھ پتا چل جائے گا کہ محفلیں کس کی کمزور تھیں اور جتھ کس کا کمزور پھر تو نے دیکھا شخص کو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا رہو سامنے قاضر ہوگا مالداروں کو شیطان یہ دل میں دھوکہ ڈالتا ہے بس سوقات کہ اللہ تم سے بہت راضی ہے اس لئے تمہیں نعمتوں کی قسرت دیا میں آپ کو بارہ سمجھاتی ہوں قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ نعمتوں کی قسرت مال کی قسرت دنیا وی نعمتوں کی قسرت قسرت رب کی رضا کا پیمانہ نہیں اور نعمتوں کی کمی رب کی نرازگی کی علامت نہیں لیکن نعمتوں کی قسرت والے مالدار لوگوں کو شیطان یہ سمجھاتا تم سے رب بڑا راضی ہے اس لئے تو تمہاری نعمتیں دے رکھی اور وہ جس نے یہاں دیں ہے وہ تمہیں اتنا راضی ہے وہ تمہیں آگے بھی دے گا اور پھر شیطان یہ بھی سکھاتا ہے تمہارے پاس اتنا مال اللہ کی راہ میں راضی خرچ کرو اور جنت کا سودہ کر لو تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہاں پر آگے بھی ملے گا یہ اللہ نفاق نہیں یہ سب کچھ ہی رہ جائے گا اکیلا آئے گا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہو کوئی پشتبان نہیں ہوگا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے ان منکرین حق پر شیعتین شوڑ رکھے ہیں جو ضرم ہے نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کی مانتے ہیں شرک کرتے ہیں توحید سے رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے مجرم کو پیاس جانوروں کی طرح انہوں نے قرآن کے پانی سے سہراب نہیں ہوئے تھے پیاس جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے اس وقت کوئی سفارش کرنے والا سفارش نانے پر قادر نہیں ہوگا بجز اس کے جسے رحمان کے حضور پر وانہ حاصل کر لیا ہوگا وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا سخت بہہودہ بات ہے جو تم گھر لائے ہو قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر جائیں کس بات پر جو اللہ کے ساتھ یہ ظلم عظیم کرتا اللہ کی قائنات پھٹ پڑے اس بڑے ظلم پر اس بات پر لوگ رحمان کے لیے اولاد ہونے کا تعویٰ کرتے رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے زمین اور آسمان کے پشلوں کے فردن فردن حاضر ہوں چلو کی ایمان لائیں عمل سوالیہ کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قلام کو ہم نے آسان کر کہ تمہاری زمان میں اس لیے نازل کر دیا ہے کہ تم پر حیز گاروں کو خوشکبری سنا دو ہٹ دھرم لوگوں کو دراوز دے دو ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو حلاق کر چکے ہیں پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھینک بھی تم نے کہیں سنی ہے یعنی جن کے رویہوں کے اندر زد تھی دیٹائی تھی تکبر تھا انانیت تھی نمازیں ضائع کرتے تھے اور خواہشات نفس کے پیچھے چلتے تھی ان کی داستان بھی نہیں مجھل اللہ نے بھی کہا تھا سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی اللہ نے کہا تم ان کی بھینک بھی نہیں سنتے اللہ ہمیں ان میں سنہ بنا دے اللہ نے بڑی خوبصورتی الفاظ فرمائے کہ جب کوئی لوگ ایمان لائیں گے اور عمل سوالح کریں گے تو اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا تو حدیث مبارکہ مجھے اس کے حوالے سے یاد آ رہی ہیں محبتوں کا پیمانہ اللہ سبحانہ تعالی حدیث قدسی کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے کہ جب میرا بندہ میری فرض عبادت کرتا ہے جب میرا بندہ میری فرض عبادت کرتا ہے تو میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں اور جب میرا بندہ فرض کے بعد نفل عبادت کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فرض کے بدلے بندے کو اللہ کی محبت اور نفل کے بدلے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اور جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں جبریل امین کو مخاطب کرتا ہوں میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور جبریل اس محبت کرنے لگتے جبریل فرشتہ سے مخاطب ہو کر کہتے اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور یوں سارے فرشتے اللہ کے محبوب سے محبت کرنے لگتے ہیں اور یوں اللہ کی ساری کائنات اور مخلوق کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ڈال دی جاتی ہے یہ ایک حدیث اسی سے ملتی جلتی حدیث فرمایا گیا کہ جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں تھامتے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ اور کسی طرف نہیں چلتے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتے اللہ کی محبت ہے اور پھر اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت کا تقابلہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے کونسی محبت غالب ہے دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں الجھا دیتا ہے جیسے آج ماشاہ الجھا ہوئے اللہ اسے دنیا میں الجھا دیتا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے آج میرا ماشاہ بھاگ رہے ہیں لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر لیتا ہے پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور دنیا خود ناک رغڑ کے اس کے پاس حاضر ہوتی اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کریں اللہم اینیہ سالکا حبکا وحب من یحبکا اللہ اپنی محبت عطا فرما ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر کے ہمیں اپنی محبت کا حق دار بنا ہمیں اپنا محبوب بنا ہمارے ہاتھ ہماری زبان ہمارے قان ہمارے پاؤں بن جا اللہ ہمارے نالحق حقم ورزکن اتباع اللہ ہمارے نالباطل باطل ورزکن اشتنابا ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ ان کا انتو الوحاب سبحانک اللہم بابی حمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا ونتوبو لیک سبحان ربکا رب العزت ام ما یسفون والسلام من المرسلين والحمدللہ رب العالمين آمین سم آمین